اور لائن کٹ گئی، از کوسر نیازی، تیرہاں باب، مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی ہے وزیراعظم بھٹو انتخابات کے نتائج کے فوراں بعد سے کور کمانڈرز کے ساتھ میٹنگیں کرتے رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی ایک ایسی ہی میٹنگ کے بعد کھانے کی میز پر عبداللہ ملک نے لا ان آرڈر سیچوئیشن بحال کرنے کے سلسلے میں آرمی کی ذمہ داریوں پر اظہار خیال کیا ان کی بات خاتم ہوئی تو راولپنڈی ڈیویزن کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض علی چشتی نے غور سے ان کی طرف دیکھا پھر خاصی بلند آواز میں بولے تم کور کمانڈر نہیں ہو تمہیں کیا معلوم کہ ہماری کیا مشکلات ہیں ہم کیوں گولی چلائیں سیاست ہے تو سیاسی تصفیہ ہونا چاہیے ان کے اس بات پر چند لمحے کے لیے پوری محفل پر گویا سرناٹا تاری ہو گیا عبداللہ ملک فیض علی چشتی سے جونئر تھے محفل میں اور بھی ان سے کئی سینئر جرنیل موجود تھے غزیر آزم کے چہرے کا رنگ یہ الفاظ سن کر متغیر ہو گیا تھا اسی اسنا میں لفٹیننٹ جنرل سوار خان اور عرباب جہانزیب بھی عبداللہ ملک کے پیچھے پڑ گئے اور محفل میں خاصی گرمہ گرمی بلکہ بدمزگی پیدا ہو گئے مزیر آزم بھٹو اس میٹنگ اور کھانے کے اختتام پر خاصے اپسیٹ نظر آ رہے تھے اس محلال ان کے چہرے سے آیا تھا مسٹر بھٹو کی موجودگی میں یہ پہلا موقع تھا جب جرنیلوں نے یہ انداز گفتگو اختیار کیا تھا اور در حقیقت پی این اے کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا بھی مسٹر بھٹو نے اس کے بعد ہی شروع کیا ان پر سیاسی مذاکرات کی اہمیت آشکار ہو چکی تھی وزیر آزم نے جرنیلوں کے ساتھ اس قسم کی میٹنگز اور کھانوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تھا کہ وہ خود کو آرمی کے چیف اف ستاف کی حد تک محدود نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی خواہش تھی کہ تمام کور کمانڈرز کے ساتھ ان کے ذاتی دوستانہ تعلقات ہوں بھٹو صاحب ان میٹنگوں میں نہایت متحرک اور فعال نظر آئے وہ اپنی گفتگو سے جلد ہی ماحول پر چھا جانے کی کوشش کرتے ایسی ہی ایک میٹنگ میں جبکہ بھٹو صاحب کچھ کہہ رہے تھے میں نے دیکھا کہ ان کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے دو جرنیلوں نے جو ساتھ ساتھ بیٹھے تھے ایک دوسرے کو کونیاں ماری میں نے ان کی یہ حرکت دیکھی تو اسی وقت اندازہ کر لیا کہ جرنیلوں پر مسٹر بھٹو کی گرفت ڈھیلی ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں ان کے کھانے اور میٹنگیں شاید باراور ثابت نہ ہو سکیں کور کمانڈرز کے ساتھ ایک اور میٹنگ میں جب مختلف جنرل اپنے اپنے علاقوں کی صورتحال سے مسٹر بھٹو کو آگاہ کر رہے تھے تو وزیر زراد شیخ محمد رشید کے ساتھ لفٹیننٹ جنرل محمد اقبال کی زبردست جھڑپ ہوئی جنرل اقبال ان کے کمیونس نظریات کی وجہ سے پہلے ہی ان کو ناپسند کرتے تھے اس جھڑپ کے بعد ماحول میں زبردست تلخی آگئی تھی جنرل ارباب جہانزیب نے صاف طور پر مسٹر بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمیں تو اب یہ خطرہ محسوس ہونے لگا ہے کہ سپاہی کہیں ہم پر ہی گولیاں نہ برسانا شروع کر دیں جنرل اقبال نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا آپ لاہور آئیں میں علماء سے آپ کی میٹنگ کرا سکتا ہوں میں نے اس دعوت پر خاموشی اختیار کر لی چیف آف آرمی سٹاف جنرل جاول حق نے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جنرل اقبال اور شیخ رشید کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ علجنے کی تلقین کی اس دوران حفیظ پیرزادہ نے وہ ریفرینڈم والی تجویز پیش کی جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ وزیر آزم نے اس پر پہلے جنرل ملک سے مشورہ کیا تھا حفیظ پیرزادہ کا کہنا تھا کہ ملک میں صرف اس سوال پر ریفرینڈم کرا لیا جائے کہ مسٹر بھٹو وزیر آزم رہیں یا نہ رہیں اور یہ کہ اگر عوام ان کے حق میں ہوں تو وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکیں وزیر آزم کی جانب سے حفیظ پیرزادہ کی تجویز کے ساتھ اتفاق رائے ظاہر ہوتے ہی جنرل زیاؤل حق نے اس کی تائید کی جس کے بعد باقی جنرل نے بھی کہا کہ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں بھٹو صاحب نے جنرل زیاؤل حق کی طرف ایک مرتبہ پھر غور سے دیکھا تو وہ دوبارہ گویا ہوئے سر ہمارے پاس جوانوں کو سیل کرنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے تاکہ آرمی مطمئن رہ سکے بھٹو صاحب نے کہا میں ریفرینڈم اس بات پر کراؤں گا کہ لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں مجھے آئین میں ترمیم کا قطعی حق بھی مل جائے گا جس کے ذریعے میں حکومت میں فوج کے کردار کا تائین کروں گا کیونکہ اب فوج کی شمولیت کے بغیر ملک کا نظام نہیں چل سکتا جنرل زیاء الحق نے ان کی اس بات پر بڑی مصررت کا اظہار کیا اور بولے ٹھیک ہے سر میں اس بات کو اپنے جوانوں کے سامنے سیل کر سکوں گا ذاتی طور پر میں اس میٹنگ میں صرف چند نوٹس لیتا رہا تھا اور ایک لفظ بھی بولنے سے گریز کیا تھا ریفرینڈم کی تجویز سے مجھے ذاتی طور پر اتفاق نہ تھا کیونکہ اس میں کئی خلا موجود تھے سب سے پہلی بات تو یہی تھی کہ یہ ایک یک طرفہ فیصلہ تھا اس کیلئے کوئی گراؤنڈ ورک نہیں کیا گیا تھا اگر اپوزیشن اسے مسترد کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا کیا ایجیٹیشن ختم ہو جائے گا یہ سوالات اس وقت بھی میرے ذہن میں تھے جمعہ تیرہ ماہ کو وزیراعظم بھٹو نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ریفرینڈم کی تجویز پیش کر دی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں عوام سے یہ فیصلہ کرانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ مجھے چاہتے ہیں یا نہیں میں خود آزمائش میں پڑھ سکتا ہوں لیکن قومی اسمبلی کو قربان نہیں کر سکتا ہاری ہوئی پارٹی کو مجھ سے استیفہ طلب کرنے کا کوئی حق نہیں یہ انتظام عارضی ہوگا جس کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی اگلے ہی روز پیر پگاڑا نے پی این اے کی طرف سے اس تجویز کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا پی این اے کے لیڈر مسٹر بھٹو سے اس لیے الرجک تھے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی سا بھی پتہ بلکل اچانک ہی کھیل جاتے تھے ایک طرف جہاں وہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی داغ بیل ڈال رہے تھے اور دوسری طرف جنرلز کو مطمئن کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے وہاں تیسری طرف انہوں نے اچانک ہی رفرینڈم کا اعلان کر دیا تھا پیر پگاڑا کو تو ان کے بیان کے فوراں بعد پندرہ مائی کو ان کی رہائش گاہ واقعہ ہل روڈ پر نظر بند کر دیا گیا اور سولہ مائی کو حفیظ پیرزادہ نے رفرینڈم کے لیے آئین میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ سے منظور کرا لیا جس کے مطابق رفرینڈم کے نتائج کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اس سلسلے میں آئینی دفعات صرف تیس ستمبر تک کارامت قرار پائیں تیپ آیا کہ رفرینڈم بجٹ اجلاس کے بعد ہوگا اور سپریم کورٹ کے چیف چسٹس کی سربراہی میں رفرینڈم کمیشن قائم کیا جائے گا سہالہ میں نظر بند مفتی محمود کی طبیعت اس روز کچھ زیادہ ہی خراب تھی وہ زیابیتس کے مریض تھے اور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں بھی تکلیف تھی تاہم انہوں نے قویت کے وزیر خارجہ شیخ سباہ الاحمد جابر السباہ سے ڈیڑھ گھنٹے تک ملاقات کی اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے صفیر راشد سلطان المقاولی اور قویتی صفیر بھی موجود تھے وزیر خارجہ ایک روز پہلے ہی اسلام آباد پہنچے تھے اور انہوں نے وزیر آزم بھٹو کو بھی امیر قویت شیخ سباہ السالم السباہ کا پیغام پہنچا دیا تھا وزیر آزم نے رفرینڈم کی تجویز کے ذریعے جو پینترہ اچانک بدلا تھا اس کی وجہ سے پی این اے کے رہنما جن سے مذاکرات کے سلسلے میں کچھ پیشرفت ہوئی تھی سخت بدل تھے شیخ ریاض الخطیب بھی اس سارے کھیل سے اب بیزار نظر آتے تھے لیکن قویتی وزیر خارجہ کی مفتی محمود سے ملاقات نے ماحول کو پھر سازگار بنانے میں مدد دی ادھر سترہ مئی کو ایران کے وزیر خارجہ خوشنگ انساری بھی اسلام آباد آ پہنچے اور انہوں نے بھی مسٹر بھٹو کو شاہ ایران کا پیغام پہنچایا کہ حضب مخالف کے ساتھ سمجھوتا کرنے میں تاخیر نہ کریں ادھر سہالہ کی ملاقات میں یہ تیپ آیا کہ سردار قیوم کی رہائی ایک روز بعد عمل میں آ جائے گی تاکہ وہ خصوصی مشن پر روانہ ہو سکیں انیس مئی کو سردار قیوم رہا کر دیے گئے انہیں تیارہ بھی حکومت نے فراہم کیا اور وہ کراچی روانہ ہو گئے انہوں نے اگلے روز کراچی میں اور اندرون نرزربند رہنماؤں سے ملاقاتیں کی گڑھی خیر وہ جیکب آباد میں وہ مولانا شاہ احمد نورانی سے سب سے پہلے ملے دوپہر کا کھانا ان کے ساتھ کھایا وہ بزریہ کار دادو پہنچے جہاں انہوں نے پروفیسر غفور سے ملاقات کی شام کو وزیرعالہ غلام مصطفیٰ جتوئی کے تیارے میں وہ کراچی واپس پہنچے اور رات کو انہوں نے سنٹرل جیل کراچی جا کر چودری ظہور الہی سے ملاقات کی اگلے روز یعنی ہفتہ اکیس ماہی کو وہ لاہور آئے جہاں انہوں نے مولانا مودودی سے ملاقات کی بعد ازاں وہ بزریہ تیارہ اوکارہ پہنچے اور اصغر خان سے ملاقات کی جو بہت طویل تھی رات کو وہ دوبارہ مولانا مودودی سے ملے اور پھر اسی رات وہ راولپنڈی واپس آ گئے جہاں انہوں نے اپنے دورے کی ریپورٹ مفتی محمود کو پیش کی مذاکرات کے باقاعدہ آغاز سے قبل ہی جو ڈیڈ لاک ریفرینڈم کی تجویز کے سبب آیا وہ ختم ہونے کی امید بند رہی تھی سردار قیوم کی ریپورٹ خاصی حوصلہ افضا تھی ازغر خان کے علاوہ تقریباً تمام رہنماؤں نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تھی ازغر خان کا اصرار تھا کہ انہوں نے فوج کے نام جو خط لکھا ہے اس کے مصبت نتائج اب جلد برامد ہونے ہی والے ہیں اور جرنیل بھٹو حکومت کا تختہ الٹنے والے ہیں لہذا بھٹو سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنا بالکل فضول بات ہے مذاکرات کی بجائے وہ ایجیٹیشن کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیتے رہے تاہم سردار قیوم نے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ اگر حکومت تمام رہنماؤں کو رہا کر کے یک جا ہونے کا موقع فراہم کر دے تو مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اتفاق رائے سے کر لیا جائے گا سردار قیوم نے فوج کی مداخلت کے خیال کو خطرناک قرار دے کر ازغر خان سے گزارش کی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے فوج کو مداخلت کا موقع مل جائے بائیس مئی کی رات سردار عبدالقیوم نے وزیر آزم بھٹو سے ملاقات میں تمام باتیں ان کے گوش گزار کر دیں اگلی صبح وہ اپنے مشن پر حیدر آباد روانہ ہو گئے جہاں وہ ولی خان اور غوث بخش بزنجوں سے ملے اور واپسی پر کراچی میں چودری ظہور الہی سے ملاقات کی ادھر پیر پگاڑا نے ہری پور جیل میں اسی روز بیگم نسیم علی خان سے ملاقات کی سزا قیوم بائیس مئی ہی کو واپس راولپنڈی آئے اور مفتی محمود کو ریپورٹ دینے کے علاوہ انہوں نے سعودی عرب کے سفیر سے بھی ملاقات کر کے انہیں معاملات سے آگاہ کیا تئیس مئی کی صبح وہ وزیر آزم بھٹو سے ملے میں اسی روز ایک دن کے دورے پر حیدر آباد گیا تھا بھٹو سے ملاقات کے دوران سعودی سفیر بھی موجود تھے اسی روز پی ایلو کے سربراہ یاسر عرفات کے خصوصی ایلچی ہانی الحسن بھی وزیر آزم بھٹو کے نام پیغام لے کر پہنچے جس میں یاسر عرفات نے مفاہمت کرانے کے لیے اپنے خدمات پیش کی تھی سردار قیوم نے راولپنڈی میں خان اشرف اور خانپور میں بیگم نسیم علی خان سے ملاقات کی پچیس مئی کو ہانی الحسن نے مفتی محمود اور سعودی سفیر ریاض الخطیب سے ملاقات کی اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں شروع ہو جائیں گے ان نازب ترین لمحات میں دوست ممالک کی جانب سے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا گیا اس کی مثال کسی دوسرے ملک کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی مسلسل ہنگاموں کی وجہ سے تقریباً ایک ارب پچیس کروڑ روپیر مالیت کی املاق تباہ ہو چکی تھی ایسے میں سردار عبدالقیوم کے مشن کی کامیابی ایک بہت بڑی خوشکبری تھی قومی اتحاد کے رہنماؤں کی اکثریت نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی تھی اور مذاکرات میں شریک فریقوں کی یکسان تعداد میں اتفاق رائے ہو گیا تھا چھبیس مائی کو سردار عبدالقیوم نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے قومی اتحاد اور حکومت کے مابین مذاکرات کا باقاعدہ اعلان کیا سردار صاحب ان دنوں پریس کی آنکھوں کا تارہ بنے ہوئے تھے مجھے یاد ہے جب وہ بھٹو صاحب سے ملے تو انہوں نے سردار صاحب سے کہا سردار صاحب پریس میں یا تو نور جہان کو پبلیسٹی ملتی ہے یا پھر آپ کو وزیراعظم کو عمادگی کی یہ اطلاع سعودی صفیر شیخ ریاض الخطیب کے ذریعے پہنچائی گئی تھی جنہیں قومی اتحاد زامن بنانا چاہتا تھا دونوں فریقین نے مذاکرات کے لیے ایجنڈا تیار کرنا شروع کیا کابینہ کے خصوصی اجلاس نے بھٹو کو مذاکرات کا مکمل اختیار دے دیا میں 28 مائی کو علماء کے ایک اجلاس سے خطاب کرنے پشاور پہنچا تھا تیس مائی کو اجلاس سے خطاب کیا اور علماء سے ملک میں مفاہمت کی فضاء پیدا کرنے کی اپیل کی اسی روز وزیراعظم بھٹو کا فون پہنچا فورا ناؤ مذاکرات میں حفیظ اور تمہیں میری معاملت کرنا ہے میں اسلام آباد پہنچا تو وزیراعظم نے مجھے پریس کانفرنس کے ذریعے یہ اعلان کرنے کا فریضہ سونپا کہ مذاکرات جمعہ تین جون کو شروع ہوں گے مسٹر بھٹو نے بیگم نسیم ولی خان کی رہائے کا حکم دے دیا تھا مذاکرات کے لیے کسی جانب سے کوئی پیشگی شرط نہیں رکھی گئی تھی مفتی محمود کو زبانی طور پر اس کی اطلاع دی گئی تھی کہ مذاکرات تین جون کو ایوان وزیراعظم میں شروع ہوں گے میں نے پریس کانفرنس میں سعودی عرب کے اس ناقابل فراموش کردار کا بھی تذکرہ کیا جو اس نے مذاکرات کے لیے سر انجام دیا تھا شیخ ریاض الخطیب کو ہر بات سے پوری طرح آگاہ رکھا جا رہا تھا اکتیس مئی کی صبح ساڑھے دس بجے وزیراعظم نے فوجی حکام کا خصوصی اجلاس بھی طلب کیا تھا جس میں تین مسلحہ فاج کے سربراہوں کے علاوہ چیئرمن جوائنٹ چیفز اف ستاف کمیٹی اور کور کمانٹرز کو شرکت کرنا تھی فوجی حکام کے ساتھ مذاکرات سے این پہلے پھر خصوصی اجلاس کا حکم سن کر میرا ماتھا ٹھنکا چودہ سے گڑ گڑا کر دعا کی الہی ملک کو بچانا اب پھر کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے چودہوں باب جرنیل ایکسپوز ہوتے ہیں یوں تو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے فوجی جرنیلوں سے ہمارے کئی مشترکہ اجلاس ہو چکے تھے جس میں ریفرینڈم کی تجویز بھی زیر غور آئی دوبارہ الیکشن کرانے کی بات بھی چلی میں ان میں ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بولا لیکن مئی میں ہونے والے ایسے ہی ایک اجلاس میں مجھے نسبتاً مفصل اظہار خیال کرنا پڑ گیا سابقہ اجلاس میں جرنیل صاحبان ریفرینڈم کی تجویز کو قبول کر چکے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنے جوانوں کے سامنے سیل کر سکیں گے مگر پی این اے کی طرف سے ریفرینڈم کے بائیکارٹ کے اعلان کے بعد صورتحال اچانک تبدیل ہو گئی اور جرنیل صاحبان بھی ریفرینڈم کے خلاف ہو گئے اجلاس شروع ہوا اور وزیر اعظم نے جنرل زیاء الحق کو اظہار خیال کی دعوت دی تو انہوں نے کہا سر ریفرینڈم کی تجویز تو نہیں چلے گی ہمارے جوان بھی اس سے مطمئن نہیں ہوئے اور ادھر اپوزیشن نے بھی اسے مسترد کر دیا ہے پھر اب کیا ہو مصر بھٹو نے کہا اس پر مختلف اصحاب بولتے رہے میری باری آئی تو مجھ سے نہ رہا گیا میں دل کی بات زبان پر لے آیا مجھے اس وقت تک فوج کے عزائم کا اندازہ ہو چلا تھا میں اس ساری گیم کو ایکسپوز کر دینا چاہتا تھا میں نے کہا مسئلے کے حل کی پانچ صورتیں ممکن تھیں ایک یہ کہ یہ حکومت پر قرار رہے اور آپ بدستور اس کا ساتھ دیتے رہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے آپ کو ڈر ہے کہ لا انڈ آرڈر کے نفاظ کے لیے اب آپ کے جوان گولی چلانے سے انکاری ہیں دوسری صورت یہ تھی کہ دوبارہ انتخابات کرائے جائیں وزیراعظم صاحب بھی سلسلے میں متضبزب ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جذبات اتنے مشتعل ہیں اور پولرائزیشن اتنی شدید ہے کہ الیکشن کے نتیجے میں خون خرابہ ہوگا تیسرا راستہ یہ تھا کہ موجودہ حکومت مستعفی ہو جائے اور پی این اے اقتدار سنبھال لے آپ کہتے ہیں کہ یہ صورت بھی آپ کو منظور نہیں کیونکہ پی این اے میں بعض ایسے اناثر شامل ہیں جو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں چوتھی صورت ریفرینڈم کی تھی جس کا اعلان آپ کی منظوری سے ہوا تھا مگر اب آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں چلے گا پی این اے سے مسترد کر چکی ہے اور آپ کے جوان بھی اس سے مطمئن نہیں ہیں اب پانچویں اور آخری صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ فوج ٹیک آور کر لے اور جب حالات درست ہو جائیں تو آپ حضرات خود الیکشن کرا دیں اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں جس سے موجودہ خلفشار ختم ہو سکے اور آپ کے جوان بھی مطمئن ہو سکیں میں نے وزیراعظم سے اجلاس شروع ہونے سے پہلے نہ تو اپنی اس تقریر کے مضمون کا ذکر کیا تھا نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ اس پر ان کا رد عمل کیا ہوگا مگر میری تقریر ختم ہوتے ہی انہوں نے زبردست طریقے سے میری مکمل تائید کی انہوں نے کہا میں مولانا سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں اب واقعی یہ ایک صورت باقی رہ گئی ہے کہ آرمی ٹیک آور کرے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں بخوشی حکومت سے دست پردار ہونے کے لیے تیار ہوں میں آج ہی لڑکانا چلا جاتا ہوں جنرل زیا جو اب تک ساری گفتگو کے دوران خاموش تھے بھٹو صاحب کی یہ بات سن کر اچانک اپنی نشیس سے اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے قدر جھکتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور کہا نو سر نو سر یعنی نہیں جناب ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہم حکومت کا دائیں بازو ہیں ہم وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے جنرل زیا کی اس یقین دہانی کے بعد بات بظاہر ختم ہو گئی تھی وہ رخصت ہوئے تو وزیراعظم نے مجھے اور حفیظ پیرزادہ کو اشارہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ چلیں ہم پرائم منسٹر کے رہائشی حصے کے لان میں بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو حفیظ نے چھوٹتے ہوئے کہا سر مبارک ہو آج تو مسئلہ صاف ہو گیا فوج بھی پوری طرح آپ کے ساتھ ہے آپ کا کیا خیال ہے مسٹر بھٹو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھے حفیظ کی رائے سے افتلاف ہے میں نے جواب دیا میرا خیال ہے آرمی ضرور ٹیک آور کرے گی وہ کیسے بھٹو صاحب نے پوچھا میں نے کہا اس کے دو اسباب ہیں ایک تو آج کی میٹنگ میں جنرل زیا کا غیر معمولی طور پر کھڑے ہو جانا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلانا جو میرے نزدیک the lady does protest too much کا مصداق ہے اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیموفلاج کر رہے ہیں دوسری یہ کہ جب آپ آخر میں تقریر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ دو جرنیل جنہوں نے کوہنیا میز پر ٹکا رکھی تھی آپ کے یہ کہنے پر کہ آپ حکومت چھوڑ کر لڑکانا جانے پر تیار ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو مینی خیز انداز میں کوہنیا ماری جس سے صاف ظاہر ہے کہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے بھٹو بولے میں تم سے پورا اتفاق کرتا ہوں بعد ازاں جب بھٹو صاحب مری میں حفاظتی نظربندی میں تھے تو کہا کرتے تھے یار یا تمہاری اکتیس مئی کی تقریر کو نہیں بھولا ہوگا تم نے اس دن ان لوگوں کو پوری طرح ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں نصرت بھٹو کیس کے دوران اپنے بیان حلفی کے پیرا گراف نمبر سنتالیس میں میسیس بھٹو نے لکھا ہے یعنی یہاں یہ ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ اٹھائیس اگاست انیس ستتر کو چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ راولپنڈی میں میری ملاقات کے دوران جس میں جنرل چشتی بھی موجود تھے چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر مولانا کوثر نیازی پر غیر معمولی طور پر گرجے برسے تھے اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے مولانا کوثر نیازی پر نہایت بے رحمانہ حملے کیے انہوں نے مولانا کوثر نیازی کے لیے اس قدر نفرت کا اظہار کیا کہ ان کی جملہ برائیوں کا بیان اس بات پر ختم ہوا تھا کہ یہ واحد آدمی ہے جسے میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا مسٹر بھٹو کے بیان حلفی کا یہ حصہ پیپلز پارٹی کے ان جیالے کارکنوں کی آنکھیں کھوننے کے لیے کافی ہوگا جو اپنی موجودہ چیئر پرسن اور چیئر وومن کے ایما پر مجھ غریب پر رات دن تبرہ کرتے نہیں تھکتے جن کے نزدیک میں آرمی کا آدمی ہوں جنرل جا سے میری گاڑھی چھنتی ہے وہ میرے بغیر لقبہ میں نہیں اٹھاتے اور یہاں یہ بات واضح ہے کہ جب بھٹو نے یہ بیان حلفی دیا بیگم نصرت بھٹو مجھے پیپلز پارٹی کے قائم مقام جنرل سیکٹری سیکٹری اطلاعات مجلس عاملہ کے رکن ہی کے عہدوں سے عمرانہ انداز میں برطرف نہیں کر چکی تھی بلکہ میری پارٹی کی رکنیت بھی ختم کی جا چکی تھی ان کے بیان حلفی کا یہ حصہ اس الزام کے جواب میں ہے جو ان پر اس وقت کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹینن جنرل غلام حسن کی ریپورٹ برائے سی ایم ایل اے میں داخلی صورتحال کے عنوان سے آئیت کیا گیا تھا اور مسٹر بھٹو حفیظ پیرزادہ اور میری طرف ایک غلط بات منصوب کی گئی تھی کہ مسٹر بھٹو اور حفیظ پیرزادہ انتخابات کے بائیکارٹ کی کوشش کر رہے تھے جبکہ مولانا کوسر نیازی نے انتخابات میں حصہ لینے اور بہران پیدا نہ ہونے دینے کی کوشش میں ان کی مخالفت کی در حقیقت ہمارے درمیان اس قسم کی کوئی بات کبھی نہ ہوئی تھی اور مسٹر بھٹو نے اپنے بیان حلفی کے پیراغراف نمبر ایک سو اکیس میں بجا طور پر یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی فرد اس الزام کی صدا کا تسلیم نہیں کر سکتا کہ میں انتخابات کا بائیکارٹ کر کے بہران پیدا کرنے کے حق میں تھا انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مجھے غلط طور پر کوسر نیازی کے خلاف حفیظ پیرزادہ کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے یہ بات کوسر نیازی اور حفیظ پیرزادہ پر بھی بہتان ہے کیونکہ حفیظ میرے لئے بیٹوں کی طرح ہیں جبکہ کوسر نیازی ایک دیدوار ہے ان دونوں پر اس طرح کی بہتان طرازی محض پریوں کی کہانی قرار دی جا سکتی ہے بھٹو صاحب کے ان الفاظ کی موجودگی میں مجھ پر فوجی حکومت کے ساتھ کسی سازباز کا الزام آئید کرنا خود مرہوم بھٹو کے ساتھ جتنی بڑی زیادتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے مارشللہ کے پورے دور میں اور بعد ازام مارشللہ کے خاتمے کے بعد مجھے وزارت قبول کرنے کی کتنی پیشکشیں ہوئیں ان سے واقفان حال خوب آگاہ ہیں اور یہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوا جب انیس سو اناسی میں مسٹر زیڈے بھٹو ان کے خاندان اور ساتھیوں کے خلاف حکومت پاکستان کا وائٹ پیپر جسے میں بلیک پیپر کہتا ہوں شائع ہوا جس میں مسٹر بھٹو کے بعد سر فہرست ان کے ساتھیوں میں میرا نام تھا اور مجھ پر الزامات کے تومار باندھے جا رہے تھے حوالے کے لیے ملاحظہ ہو مائی پاکستان ان الزامات کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے وائٹ پیپر شائع ہونے کے بعد مجھے مختلف سطحوں پر انکوائری کے لیے بلائیا گیا میرے چھ سال کے بینک اکاؤنٹس منگوا کر ایک ایک چیک کے ذریعے مجھ سے سوالات کیے گئے اپنا لاہور کا گھر اور پریس بیچ کر اور ایک بینک سے کرزہ لے کر میں نے اسلام آباد میں جو گھر بنایا تھا اس کے ٹھیکے دار کو بار بار بلوایا گیا اور اس سے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں میری طرف سے دیے جانے والے حسابات کے بارے میں پوچھ گچ کی گئی جب کچھ نہیں ملا تو میری سابقہ وزارت نے وائٹ پیپر کے الزامات کی روشنی میں مجھ سے خط و کتابت شروع کی اور لیندائن کا سوال اٹھایا یہ خط و کتابت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا ایک ایک خط میرے پاس محفوظ ہے میں نے سات ماہی 1989 کو وزارت کو جو مراسلہ بھیج دیا تھا چار سال کے بعد 24 جنوری 1983 کو اس کا جواب مجھے موصول ہوا اور یہ حکومت کی طرف سے مجھے آخری خط تھا ساڑھے تین سال گزر گئے اب تک حکومت کے جرت نہیں ہو سکی کہ وہ نام نہاد وائٹ پیپر کی روشنی میں مجھ سے ایک پیسے کا بھی تقاضہ کر سکے میرا یہ آخری خط اگر کائرین کی زیافت تباہ کے لیے یہاں درج کر دیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا اس سے یہ بھی اندازہ لگائے جا سکے گا کہ فریق اثانی کی بات سنے بغیر اور اسے صفائی کا موقع دیئے بغیر وائٹ پیپر کے دفترے بے معنی کتنا حقیقی وزن رکھتے ہیں میں نے اپنے خط میں لکھا محترمی السلام علیکم ورحمت اللہ میرے مراسلہ محررہ 7 ماہ 1989 کا جواب چار سال بعد آپ کے مکتوب مورخہ 24 جنوری 1983 کے ذریعے موصول ہوا بزارت کی شاندار کارکردگی پر مبارک بات قبول فرمائیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے خط میں جن نکات کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرائی تھی آپ کے جواب میں ان پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی ایک میں نے عرض کیا تھا کہ وزارتی استحقاق کے مطابق وزارت کے خاتمہ کے بعد بھی میں پندرہ دن کی تنخواہ بما الاؤنس کرایا مکان بغیرہ کا حق دار تھا آپ نے اس نکتے پر کوئی بحث نہیں کی اگر آپ کو کوئی شبہ ہو تو اس سلسلے میں آپ کیابنٹ ڈیویزن سے رجوع فرمائیں دو میں نے لکھا تھا کہ میرا ایک ذاتی ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر سرکاری گاڑی میں لگا ہوا تھا جس کی تصدیق آپ اس وقت کے میرے ڈرائیوروں مسٹر شیر دین اور مسٹر اللہ دین سے کر سکتے ہیں آپ نے ریڈیو کی موجودگی کی تصدیق کی ہے اور ریکارڈر کا ذکر گول کر دیا ہے اور اس طرح چھ سال کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں وزارت کے دفتر میں آ کر ریڈیو وصول کر لوں جواباً گزارش ہے کہ چھ سال کا ایک استعمال شدہ ریڈیو اب میرے کس کام کا ہے مجھے اس کے قیمت ادا کی جائے ویسے برصبیل تذکرہ عرض کرتا ہوں کہ آپ سے یہ نہیں ہو سکا کہ اس دوران ریڈیو کسی کے ہاتھ بھیجوا دیں بلکہ مجھ سے ہی خواہش ہے کہ میں ہی اس کی وصولی کے لیے آپ کے دربار میں حاضری دوں تین میں نے لکھا تھا کہ میری نہایت قیمتی ذاتی آٹھ البرمیں میرے آفس میں تھیں ان کی تصدیق اس وقت کے او ایس ڈی مسٹر فیز جو اس وقت آپ کی وزارت میں کام کر رہے تھے سے کر لی جائے یہ مجھے لوٹا دی جائیں یا پھر ان کی قیمت بماہ حرجانہ ادا کی جائے مگر آپ نے سرے سے اس کا جواب ہی گول کر دیا ہے چار آپ کی طرف سے پانچ ہزار آٹھ سو پچاس روپے کی ادائیگی کے مطالبے کے جواب ان نقاط کے تیہ پا جانے کے بعد دیا جائے گا پانچ جہاں تک حج ویل فیر فنڈ سے چھبیس ہزار روپے کا میرے لیے ذر مبادلہ خریدے جانے کا تعلق ہے میں اپنے انیس مای انیس سو اناسی کے خط میں اس کا جواب لکھ چکا ہوں جو آپ کے ڈیوٹی کلرک نے بیس مای انیس سو اناسی کو وصول کیا ہے ازراہ کرم ایک بار پھر اس کی طرف مراجعت فرمائیے میں نے ارز کیا تھا کہ مجھے وہ دستخط دکھائیے جس کے تحت میں نے یہ رقم وصول کی ہے اگر آپ کے آفس میں میرے نام پر کسی نے یہ رقم وصول کی ہو تو میں اس کا ذمہ دار نہیں آپ یہ وصولی اس سے کیجئے میں نے لکھا تھا کہ میں متعلقہ فائل کی فوٹوکاپی کا انتظار کروں گا اور چار سال گزر جانے کے باوجود اب تک وہ فوٹوکاپی مجھے محصول نہیں ہوئی کوثر نیازی اب سوچتا ہوں تو مجھ پر ہونے والی ان نوازشات کی وجہ میری وہ تقریر تھی جو میں نے جرنیلوں کی اس میٹنگ میں کی تھی بعد میں جب ہم گرفتار ہو کر مری آئے تو بھٹو صاحب بھی مجھ سے کہا کرتے تھے یار تمہاری وہ تقریر جرنیل نہیں بھول سکتے اس دن تو وہ ایکسپوز ہو کر رہ گئے تھے پندرمہ باب مذاکرات کے دوران پیپلز پارٹی مزفدہ پیش کرتی ہے یکم جون انیس سو ستتر کو شیخ ریاض الخطیب نے مسٹر بھٹو کے ساتھ آدھے گھنٹے تک ملاقات کی اور انہیں آگاہ کیا کہ اپوزیشن ان سے یہ زمانت چاہتی ہے کہ مسٹر بھٹو قومی اتحاد کے رہنماؤں کے ساتھ کسی سیاسی چال کا مظاہرہ نہ کریں گے اور نہ ہی مذاکرات کے دوران ہونے والی گفتگو کو عوامی سطح پر ظاہر کیا جائے گا مسٹر بھٹو نے کھلے دل سے انہیں یقین دلایا کہ وہ اپنی طرف سے یہ زمانت پی اے نے کو فراہم کر سکتے ہیں سعودی سفیر ہی نے درحقیقت مذاکرات کے لیے راہ ہمار کی تھی اور ان کی پوزیشن ایک حقیقی سالس کی تھی ان کے غیر جانب دارانہ اور مخلصانہ کردار ہی کے نتیجے میں قومی اتحاد کے رہنماؤں ان کی باتوں پر توجہ دیتے تھے متحدہ عرب امارات کے شیخ زید بن سلطان چونکہ مسٹر بھٹو کے ذاتی دوست تھے اس لیے ان کے سفیر کے رویے سے بھی قومی اتحاد کے رہنماؤں اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا کردار جانب دارانہ ہے مفتی محمود کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کے دوران تو دونوں میں اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو گئی تھی اور مفتی صاحب نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ وہ آئندہ ان سے ملنے نہ آئیں قوید کے وزیر خارجہ بھی بھٹو کے ذاتی دوست ہونی کی وجہ سے زیادہ متاثر کن کردار ادا نہ کر سکے لیکن شیخ ریاض الخطیب کا دونوں طرف یکسان رویہ تھا وہ مسٹر بھٹو سے ملنے کے بعد سہالہ گئے جہاں انہوں نے مفتی محمود کو وہ تمام زمانتیں فراہم کر دیں جو وہ چاہتے تھے مفتی صاحب سے ان کی ملاقات دیڑ گھنٹے پر محیط تھی اس دوران پیر صاحب پگاڑا شریف نواب زادہ نصراللہ خان اور سردار عبدالقیوم موجود تھے مسٹر بھٹو کی منظوری کے ساتھ شیخ ریاض الخطیب نے مفتی محمود کو اس عمر سے بھی آگاہ کر دیا کہ مذاکرات میں مسٹر بھٹو کی معاونت کوثر نیازی اور حفیظ پیرزادہ کریں گے چنانچہ مفتی صاحب نے بھی اپنے معاونین کے ناموں سے انہیں آگاہ کر دیا تاکہ کل ان کی بازابتہ رہائے عمل میں لائی جا سکے مفتی صاحب نے باہمی صلاح مشورے سے اپنے معاونین کے طور پر نواب زادہ نصراللہ خان اور پروفیسر غفور احمد کا نام لیا تاہم انہوں نے شیخ ریاض الخطیب کے سامنے اس عمر پر پھر اسرار کیا کہ مذاکرات کی بنیاد وہی ہوگی جو آٹھ مئی کو بھٹو صاحب سے ملاقات کے دوران تیہ ہوئی تھی جمعیرات دو جون کو مجھے ان تمام معاملات کے بارے میں پریس بریفنگ کرنا تھی لیکن جب اتحاد کے رہنماؤں کا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ عوامی سطح پر اس وقت تک کوئی بات نہ لائی جائے گی جب تک حتمی سمجھوتا نہیں ہو جاتا تو میں شش و پنج میں پڑ گیا میری اور وزیراعظم کی یہ متفقہ رائے تھی کہ ہم باتچیت کے ہر موڈ سے عوام کو کامل آگاہ رکھیں تاکہ اقتدار کی طرف للچائی ہوئی نظریں ڈالنے والے جرنیلوں کو محتاط رکھا جا سکے ہم نے یہ نکتہ نظر پی انے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے وہاں جتنی زبانیں تھیں اتنی ہی بولیاں تھی وہاں کسی بات پر اتفاق رائے کم ہی ہوتا تھا ازغر خان تو سرے سے مذاکرات ہی کے خلاف تھے اور انہوں نے جیل سے پیغام بھیجوا دیا تھا کہ بھٹو حکومت سے کسی طرح کے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ فوج انقریب اقتدار سنبھالنے والی ہے جس کے بعد نوے دن کے اندر فوج انتخابات کرا دے گی اس بات کی شہادت پروفیسر غفور احمد نوابزادہ نصراللہ خان اور سردار عبدالقیوم دے سکتے ہیں بلکہ مفتی محمود نے تو اپنی وفات سے قبل ایک بیان میں صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اسگر خان کے جرنیلوں سے بقاعدہ روابط تھے اور مارشاللہ انہوں نے ہی لگوایا ہے دو جون کو پی ایم ہاؤس میں وفاقی کابینہ کا پانچ گھنٹے طویل اجلاس ہوا جس کی وجہ سے رات کہے میں نے اخبار نویزوں سے ملاقات کی جو قوم کو اگلے روز شروع ہونے والے مذاکرات کے سلسلے میں کوئی خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھے مجھے اس عمر کے اطراف میں کوئی بات نہیں کہ ہمارے قومی پریس نے اس وقت انتہائی مصبت رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت اور قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے اور مارشاللہ کا راستہ روکنے کے لیے کسی بھی قسم کے شوشے چھوڑنے سے مکمل گریز کیا مراد کہے انہیں صرف اتنا بتا سکا کہ یہ مذاکرات سعودی عرب کی کوششوں سے شروع ہو رہے ہیں حضب اختلاف کے رہنما بہت محتاط ہیں وہ خدشات اور توہمات کے بھی شکار ہیں کمیشن کا قیام اور مسٹر بھٹو کا استیفہ شامل ہے لیکن اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں کہ اگر مسٹر بھٹو مصطافی ہو جاتے ہیں تو اقتدار کس کے حوالے کریں میں نے پریس کو بتایا تھا کہ مذاکرات کے ہر مرحلے سے سعودی صفیر کو باخبر رکھا جا رہا ہے اسی روز اپنی رہائی کے بعد مفتی محمود اور نوابزاد نصراللہ خان شیخ ریاض سے ملنے ان کی قیام گاہ پر گئے اور ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے سلسلے میں مسٹر بھٹو کے خلوص نیت کے بارے میں ان سے زمانت طلب کی جبکہ پروفیسر غفور اپنی جماعت کے سربراہ مولانا مودودی سے ہدایات لینے اور انہیں سارے معاملات سے اگاہ کرنے کے لیے لاہور روانہ ہو گئے وہ بتا کر گئے تھے کہ کل صبح مذاکرات سے پہلے اسلام آباد پہنچ جائیں گے صدر فضل الہی چودری نے اسی شام وزیر آزم کے مشورے پر مذاکرات کا پہلا دور پی ایم ہاؤس میں تین جون کو مکمل ہوا تو حکومت نے پی این اے کے جو مطالبات تسلیم کیے ان کے مطابق ازغر خان مولانا شاہ احمد نورانی اور خان اشرف کو فوری طور پر رہا کر دیا گیا اخبارات سے سنسرشپ ختم کر دی گئی دفعہ 144 کے تحت تمام گرفتار شدگان کی رہائی عمل میں آ گئی تحریک کے دوران ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو معافضے کی ادائیگی کا مطالبہ بھی مان لیا گیا ریڈیو اور ٹیلیویجن سے یک طرفہ پروپیگنڈا بند کرنے کی بات بھی تسلیم کر لی گئی اور ہماری جانب سے نہایت فراخ دلانہ طور پر یہ سارے ابتدائی مطالبات تسلیم کرنے کے جواب میں خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قومی اتحاد نے بھی مذاکرات کے فیصلے تک ایجیٹیشن ختم کرنے کی بات تسلیم کر لی پی ایم ہاؤس کے آڈیٹوریم میں مذاکرات کے اختتام پر میں نے اور پروفیسر غفور احمد نے پریس بریفنگ کی جس میں متذکرہ فیصلوں پر مبنی ایک مشترکہ بیان انہوں نے پڑھ کر سنایا ایک اخبار نویس نے سوال کیا کیا دونوں فریق اب مطمئن ہیں جی ہاں مطمئن ہیں میں نے جواب دیا پروفیسر غفور کی خاموشی کو نیم رضا مندی سمجھتے ہوئے اخبار والوں نے ان سے سوال داغ دیا کوئی بات نہیں مذاکرات ساڑھے چار بجے شام شروع ہوئے تھے اور اس دوران وزارت خاص جا کے سیکٹری مسٹر ایم کے چودری کو گرفتار شدگان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر طلب کیا گیا جبکہ دفاعی امور پر مشاورت کے لیے جنرل زیاو الحق کو بھی بلوایا گیا لیکن انہیں بولنے کا بہت کم موقع ملا مذاکرات کا دوسرا دور چھے جون کو شروع ہونا تیپ آیا تھا چار جون کو وزیراعظم نے میری ان تمام تجاویز کی منظوری دے دی جو میں نے اپریل میں انہیں پیش کی تھی اور بعد ازان جن پر کابینہ نے بھی تفاق ظاہر کیا تھا وزارت مذہبی امور نے اسی روز اعلان کر دیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل اسر نو تشکیل دے دی گئی ہے اور یہ چھے ماہ کے اندر اندر تمام قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈال کر حکومت کو پیش کر دے گی جس کے بعد اس کی تجاویز کو قانونی شکل دینے اور منظوری حاصل کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا کونسل کے نئے چیرمین مسٹر جسٹس حلیم مقرر کیے گئے تھے جبکہ مشیرو میں شریعت کالج دمشق کے پروفیسر شیخ محمد مصطفیٰ زرقہ مدینہ یونوستی کے ڈاکٹر معروف الدوالہی پیرس سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ یہ وہی مشہور سکالر ہیں جنہوں نے جنرل زیاء الحق کو وہ تقریر لکھ کر دی تھی جو انہوں نے عالم اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے اقمام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پڑھی تھی جامع اظہر سے فقہ کے ایک سکالر لیبیا سے اسلامی قانون کے ایک ماہر ایران کی درسگاہ کم سے فقہ جعفریہ کے ایک سکالر شامل تھے باقاعدہ ارکان میں مولانا احتشام الحق ثانوی مولانا غلام غوث ہزاروی مولانا زفر احمد انساری مولانا جمال میاں فرنگی محلی مولانا غلام مرشد ادارہ تحفظ حقوق شیعہ کے رہنما مولانا سید اظہر حسین زیدی اللامہ نصیر الاجتہادی مولانا حنیف ندوی ڈاکٹر پروین شاکت علی اور مسٹر غلام فاروق شامل تھے تین نشستیں مولانا ابو العلا مودودی مولانا مفتی محمود اور مولانا شاہ احمد نورانی کے لیے رکھی گئی تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی اس حیت سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے عراقین اور مشیر پوری طرح ایک متفق علیہ اسلامی نظام عدل کی تشکیل پر قادر تھے جس پر اجماع امت ممکن تھا لیکن افسوس کے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا نعرہ بلند کرنے والے قومی اتحاد نے اس وقت حقیقی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے اس سنہری موقع پر ذرا توجہ نہ دی بلکہ موخر و ذکر تینوں رہنماوں نے تو کونسل کی رکنیت تک قبول کرنے سے انکار کر دیا شاید یہ ان کے ہی عدم تعاون کا نتیجہ تھا کہ بعد ازاں انہیں دس سال تک مسلسل جنرل زیاء الحق کے اسلام پر وعد سننے پڑے لیکن اسلام کے نفاذ کے لیے عملاً کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھایا گیا پانچ جون کو مذاکرات کے دوسرے مرحلے سے ایک دن پہلے پروفیسر غفور نے پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ تو بتایا انہوں نے صرف اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ ہمیں ازغر خان اور نورانی سے مشورہ کرنا تھا در حقیقت انہیں مشورہ کچھ نہیں کرنا تھا بلکہ انہیں ازغر خان مولانا شاہ احمد نورانی اور بیگم نسیم ولی خان کو زبان بند رکھنے پر امادہ کرنا تھا ہمارے پاس اطلاعات تھی کہ ازغر خان بیگم نسیم ولی سردار شیرباز مزاری اور مولانا شاہ احمد نورانی حکومت کے ساتھ کسی معاہدے کے حق میں نہیں تھے بلکہ ان کا اسرار بار بار یہی تھا کہ اب پی این اے کو مارشاللہ کا انتظار کرنا چاہیے ان کا یہ اسرار چار جولائی کی رات پی این اے کی آخری میٹنگ تک جاری رہا جو سردار قیوم کے ہاں اشائیہ کے موقع پر ہوئی تھی اور جس میں ازغر خان اور پروفیسر غفور کے مابین سخت تلخ کلامی ہوئی تھی ازغر خان شروع دن سے مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے کوشان تھے اور قومی اتحاد کی مذاکراتی ٹیم کو ہر میٹنگ کے بعد متعون کرتے تھے انہیں یہ بھی ملال تھا کہ انہیں نہ تو پی این اے کا سربراہ بنایا گیا اور نہ ہی مذاکراتی ٹیم میں شامل کیا گیا چنانچہ وہ کھل کر کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے بھٹو سے کیے گئے کسی سمجھوتے کو قبول نہیں کریں گے قومی اتحاد کی مذاکراتی ٹیم اس وقت جس مشکل صورتحال سے خود اپنی صفوں کے اندر دوچار تھی اس کی طرف سردار قیوم پروفیسر غفور اور مفتی محمود کبھی کبھی اشارہ کیا کرتے تھے چھ جون کو دوبارہ مذاکرات گیارہ بجے شروع ہوئے اور تین گھنٹے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے بھٹو صاحب کے ساتھ حسب معمول میں اور حفیظ پیرزادہ تھے جبکہ مفتی محمود کی معاونت نوابزادہ نصراللہ خان اور پروفیسر غفور نے کی ان مذاکرات میں مسئلے کے حل کے لیے دو فرمولے زیر بحث آئے جنہیں حتمی فیصلے تک پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا دونوں فرمولے مسٹر بھٹو نے پیش کیے تھے ایک میں انتخابات سات مارچ کے نتائج کو کل ادم قرار دے کر اثر نو انتخابات پر اپنی امادگی ظاہر کی تھی اور دوسرے فرمولے کے تحت متنازن اششتوں پر ری پولنگ کا آئیڈیا پیش کیا گیا تھا پی این اے نے قیدیوں کی تفصیل مانگی جو اگلے دن مہیا کرنے کا وعدہ کر لیا گیا پی این اے کو یہ بھی بتایا گیا کہ تین جون کی باتچیت کی روشنی میں دو ہزار افراد رہا کیے جا چکے ہیں پی این اے کا مسئلہ وہی تھا کہ کسی بھی فرمولے پر ان کی مذاکراتی ٹیم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی چنانچہ انہوں نے دونوں فرمولے رکھ لئے تاکہ باقی رہنماؤں سے مشورہ کر سکیں سیپہر کو مشترکہ پریس کانفرنس میں پروفیسر غفور نے کہا کہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہوگی تاہم میں نے ایک غیر ملکی صحافی کو اتنا ضرور بتایا کہ اگر کسی بھی فرمولے پر اتفاق ارائے ہو گیا تو آئین میں ضروری ترمیم کر لی جائے گی لیکن ایسا دونوں فریقوں کی مکمل رضا مندی ہی سے ہوگا اسی شام مسٹر بھٹو کی صدارت میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس بھی ہوا جس میں چیرمین نے اراکین کو مذاکرات اور اپنے فرمولوں کے بارے میں بتایا اجلاس نے اتفاق کے رائے سے انہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار دے دیا کاش یہی پوزیشن قومی اتحاد کی طرف سے مفتی محمود کو بھی حاصل ہوتی اسی شام قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی شروع ہوا اور میاں محمد تفیل نے جو راولپنڈی پہنچ چکے تھے سعودی سفیر کے علاوہ کوئیت کے سفیر یوسف عبداللطیف عبدالرزاق سے بھی بات کی سات جون کو جو مذاکرات ہوئے ان میں پی ان اے نے ہمارے دیے ہوئے دو فرمولوں میں سے اثر نو انتخابات کا فرمولہ قبول کر لیا چنانچہ ری پولنگ کا فرمولہ ختم کر دیا گیا فرمولے کی جزوی تفصیلات تیہ کرنے کے لیے پروفیسر غفور اور حفیظ پیزادہ پر میں ضروری ترمیم کے لیے کاروائی کرنا تھا سب کمیٹی کا اجلاس اسی روز ہونا بھی تیہ پایا مفتی محمود نوابزادہ نصراللہ خان اور پروفیسر غفور نے اس دن صاف طور پر بتا دیا کہ ازغر خان کے ازائم کیا ہیں اور کس طرح ان کے صفو میں موجود سیاستدان مارشاللہ کا انتظار کر رہے ہیں اس لیے معاہدے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے مذاکرات کے بعد میں نے پی ایم ہاؤس ہی میں اخبار نویسوں کے سامنے اعلان کیا کہ کراچی اور ہیدراباد سے جزوی مارشاللہ فوری طور پر ختم کر دیا گیا ہے اور مارشاللہ کے تحت جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے وہ رہا کیے جا رہے ہیں ان کی تعداد بارہ ہزار نو سو تھی ان پر مارشاللہ کے تحت مقدمات بھی ختم کر دیا گئے تھے اور سزائیں منسوخ کر دی گئی تھی مذاکرات میں اتحاد نے انتخابات اکتوبر تک کرانے کا مطالبہ کیا تھا جبکہ ہمارا موقف تھا کہ اس کے لئے کم از کم ایک سال ملنا چاہیے تاکہ عوامی سطح پر پھیلی ہوئی نفرتوں کی گرد بیٹھ سکے اور انتخابات پر امن فضاء میں ہوں اتحاد کے رہنماؤں کا گزشتہ سب جو اجلاس ہوا تھا اصغر خان اس میں سرے سے شریک ہی نہیں ہوئے تھے اور ان کی نمائندگی ملک وزیر علی نے کی تھی وہ مذاکرات کو کوئی اہمیت دینے پر امادہ ہی نہ تھے ان کے نزدیک اصل حل صرف مارشللہ کا نفاظ تھا انہوں نے اسی روز پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں دھمکی دی کہ اگر تمام گرفتار شدگان فوراں رہاد نہ کیے گئے تو میں اکیلہ ہی ان کے لئے پوری قوت سے تحریک چلاوں گا گرفتار شدگان کی رہائی تو ایک بہانہ تھا ہر درحقیقت وہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے اور پی این اے سے اپنا راستہ الہدہ کرنے کی راہیں تلاش کر رہے تھے ادھر حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے بھی اسی روز ہری پور دار العلوم اسلامیہ رحمانیہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا بھٹو کا استیفہ ہمارا لازمی مطالبہ ہے نیز یہ کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں تحریک پوری شدت سے چلائے جائے گی یہ ایک طرفہ تماشا تھا کہ مذاکراتی ٹیم بھٹو کے ساتھ انہیں وزیر آزم تسلیم کرتے ہوئے مذاکرات کر رہی تھی اور یہ مذاکرات ایوان وزیر آزم میں ہو رہے تھے مفتی محمود نے بھٹو سے مستعفی ہونے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا بلکہ نئے انتخابات کی جزیات کی تیاری کا کام سب کمیٹی پر چھوڑ دیا گیا تھا لیکن اتحاد کے دو اہم عراقین مذاکراتی ٹیم سے ہٹ کر بھٹو کے استیفے اور تحریک چلانے کی باتیں کر رہے تھے جس کا نتیجہ اسغر خان کو تو پانچ سال کی نظربندی کی صورت میں بھگتنا پڑا جو ان کے لیے مارش اللہ کا تحفہ تھی اور مولانا شاہ احمد نورانی کو مارش اللہ کا خمیازہ اپنی پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں بھگتنا پڑا ظہور الحسن بھوپالی اور حاجی حنیف طیب نے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور جماعت اسلامی کے مقابلے میں کراچی اور ہیدراباد جیسے ان کے محفوظ قلوع میں درارنے پڑ گئیں پین اے نے اپنے قانونی ماہرین راولپنڈی میں یک جا کر لیے تھے جنہیں سب کمیٹی کے اجلاس سے پہلے انتخابات کے فرمولے کی ڈرافٹنگ کرنا تھی آٹھ جون کو سب کمیٹی کا اجلاس سٹیٹ بینک بیلڈنگ میں ہوا جس میں پروفیسر غفور نے گیارہ رکنی قانونی ماہرین کی تیار کردہ رپورٹ حفیظ پیرزادہ کے سامنے رکھ دی جسے دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئے اس میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ، انتخابی مشینری، الیکشن کمیشن کی نویت اور اس کے اختیارات دھاندلی کے صدباب کے لیے قوانین، اسمبلییں ٹوٹنے کے بعد ابوری مدد کے لیے وفاقی اور صبائی حکومتوں کے دھانچوں کی تشکیل اور آئین میں ترامیم تک شامل تھی حفیظ پیرزادہ نے غالباً ان مسائل پر ابھی اس قدر غور غوث نہ کیا تھا جتنا اتحاد کی طرف سے محمود علی قصوری اور اسم زفر کر چکے تھے چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ سب کمیٹی متعدد امور تیہی نہ کر سکی اور اختلافی امور دوبارہ آلہ ستی اجلاس میں پیش ہونے کے لیے چھوڑ دیے گئے پروفیسر غفور نے سعودی عرب اور کوئیت کے سفیروں سے ملاقات کر کے انہیں بھی اپنے مطالبات کی تفصیل سے آگاہ کر دیا جبکہ مفتی محمود نے اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ ضروری تحفظات کے بغیر انتخابات ہماری لیے قابل قبول نہ ہوں گے سامپ کے کاٹے تھے سو رسی سے بھی ڈر رہے تھے انہوں نے خود بھی ایک گھنٹے تک سعودی سفیر سے ملاقات کی جس میں نوابزادہ نصراللہ خان اور شاہ احمد نورانی ان کے ساتھ تھے مذاکرات شروع ہونے کے بعد یہ ان کی شیخ ریاض الخطیب سے پہلی ملاقات تھی جس میں انہوں نے سعودی سفیر کو بتایا کہ وہ کسی صورت بھی اسمبلی کے روان اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے مفتی صاحب نے عوام سے بھی اپیل کر دی کہ مطالبات تسلیم کرانے کے لیے جمعہ کو خصوصی دعائیں مانگی جائیں ادھر شیخ ریاض الخطیب نے ساری صورتحال سے شاہ خالد کو فون پر آگاہ کیا کہ دور ایک مرتبہ پھر علجتی نظر آ رہی ہے میری ذاتی رائے میں اگر حفیظ پیرزادہ اس وقت پین اے کے قانونی ماہرین کے مقابل مات نہ کھا جاتے اور یہ ان کے میار کو مد نظر رکھتے ہوئے خود بھی کچھ تیاری کر لیتے تو مذاکرات میں وہ ڈیڈ لاک پیدا نہ ہوتا جو نو جون کے مذاکرات میں پوری شدت سے اُبھر کر سامنے آیا آلہ سطحی جلاس میں جو اڑھائی گھنٹے جاری رہا پروفیسر غفور انتخابی تحفظات کی اپنی پیش کردہ شکوں پر اڑے رہے اور حفیظ پیرزادہ ان کی پیش کی ہوئی شکوں پر اعتراض اٹھاتے رہے یوں اختلافات ایک مرتبہ پھر بڑھنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ مفتی محمود نے دھمکی دے دی کہ اگر آج ہی یہ اختلافات دور نہ ہوئے تو کل ہم مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے مستر بھٹو بھی ذہنی طور پر انتخابی تحفظات کی فہرش دے کر علج سے گئے تھے اس دن ماحول میں بے حد کشیدگی تھی چنانچہ جب مذاکرات کے اختتام پر مشترکہ پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ اب آپ لوگ سمجھوتے سے کتنے دور ہیں تو میں نے اسے یہی جواب دیا کہ جتنے آپ اور میں صحافی مذکورہ بالا اور میرے درمیان تقریباً تین سو فٹ کا فاصلہ تھا اس دن کے مذاکرات میں نواب زیادہ نصراللہ شریک ہی نہیں ہوئے تھے ان کے خیال میں حفیظ بھی زیادہ معاملات کو الجھا رہے تھے اور بھٹو صاحب گویا وقت گزاری کے لیے حفیظ کے کھیل کو طول دے رہے تھے کاش اس وقت اتحاد کے مطالبہ تحفظات کو وزارت قانون میں بیٹھے بیوروکریٹس کی بجائے بھٹو صاحب بھی پارٹی میں موجود آئین اور قانون کے ماہرین پر مشتمل کسی کمیٹی کے حوالے کر دیتے تو یہ معاملہ اتنا طول نہ کھینچتا این اسی روز ملک علام مصطفیٰ کھر نے مسلم لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر دیا اور وزیر آزم نے انہیں فوری طور پر اپنا سیاسی مشیر مقرر کر دیا انہوں نے اپنی تقرری کے بعد جو پہلا بیان دیا اس میں تمام دوستوں سے متحد ہو کر ملک تشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی گئی تھی اور بھٹو کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کہا گیا تھا مصطفیٰ کھر کے مزاج کے پیش نظر قومی اتحاد کے رہنما یکتم بلک اٹھے اور انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید مسٹر بھٹو اب کھر کے ذریعے انہیں حراسان کرنے کی مہم شروع کرنے والے ہیں مصطفیٰ کھر قومی اتحاد کے رہنماوں کے لیے ایک خاصہ دہشت زدہ کر دینے والا نام تھا انہیں شک ہوا کہ مسٹر بھٹو اب دوبارہ کھر کو میدان میں لا کر ان کے ساتھ مہاز آرائی کا کوئی نیا باب کھولنے والے ہیں وہ اس اقدام سے اتنے الرجک ہوئے کہ جمعہ سترہ جون کو جب کھر نے وزیر آزم کے خصوصی معاون برائے سیاسی امور کے عہدے کا حلف اٹھایا تو ان کی استقرری کے خلاف قومی اتحاد کے رہنما انور جاوید نے لاہور ہائی کورٹ میں اٹھائیس جون کو باقاعدہ ایک رٹ دائر کر دی تھی بہرحال جمعہ دس جون کو مذاکرات کا پانچویں آلہ ستی اجلاس پونے دو گھنٹے میں ختم ہو گیا اس میں قومی اتحاد نے اپنے مطالبات پر اسرار جاری رکھا جبکہ وزیر آزم بھٹو نے چھے بنیادی اختلافات پر غور غوث کے لیے محلت طلب کی یہ مختصر ترین اجلاس تھا جس کا مشترکہ بیان جو پریس کانفرنس میں پڑھ کر سنایا گیا صرف ساڑھے تین سطروں پر مشتمل تھا ٹیپ آیا کہ چھٹا اجلاس اب اتوار کی شام کو رکھا جائے کیونکہ اگلے روز بجٹ اجلاس تھا شام کو اسمبلی میں وزراء کا موجود ہونا ضروری تھا ہفتہ گیارہ جون کو راولپنڈی بار اسوسییشن سے خطاب کرتے ہوئے اسغر خان نے دھمکی دی کہ عوام اب مذاکرات کا زیادہ انتظار نہیں کریں گے انہوں نے ایک بار پھر پیہ جام ہڑتال قسم کی زبان استعمال کی ادھر پروفیسر غفور نے بھی ایک پریس کانفرنس میں صورتحال پر شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا مفتی محمود، نوابزادہ نصراللہ خان اور خان اشرف نے شیخ ریاض الخطیب سے ملاقات کر کے شکایت کی کہ حفیظ پیرزادہ خود مسٹر بھٹو کے ایمان پر اختلافی مسائل اٹھا رہا ہے اور حکومت کے ارادے درست نظر نہیں آتے شام کو حفیظ نے اسمبلی میں بجٹ پیش کیا شاید قومی اتحاد کی تجاویز پر عدم توجہی کی ایک وجہ بجٹ کی تیاری بھی تھی جس میں حفیظ کو بہت وقت دینا پڑا تھا اتوار بارہ جون کو سعودی صفیر شیخ ریاض نے مسٹر بھٹو اور مفتی محمود سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے دونوں کو خود کچھ لوگ کچھ دو کے فرمولے کے تحت فوراں سمجھوتا کرنے کا مشورہ دیا کوئید کے سفیر نے بھی اس روز وزیر آزم سے ملاقات کی ساڑھے پانچ بجے پی این اے کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ چھٹا اجلاس شروع ہوا جس میں حکومت کی طرف سے قومی اتحاد کی تجاویز کا وہ جواب دیا گیا جو وزارت قانون نے ڈرافٹ کیا تھا مفتی محمود نے مساودہ رکھ لیا اور بتایا کہ وہ پی این اے کے سربراہی اجلاس میں اس پر غور کر کے کل ہمیں جواب دیں گے ان کے جواب پر ہی ہمارے رد عمل کا دار و مدار تھا اور کوئی حتمی فیصلہ بھی تب ہی کیا جا سکتا تھا امید تھی کہ منگل تک مذاکرات کا نتیجہ نکل آئے گا حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے سمجھوتے کا جو دوسرا مساودہ دیا گیا وہ ڈڈ لا ختم کرنے کی ایک بھرپور کوشش تھی لیکن شاید قومی اتحاد کے رہنماوں کے سر پر اسغر خان کی دھمکیوں کی تلوار لٹکی ہوئی تھی جو وہ تمام تر جزائیات کے ساتھ اپنے مساودے کو منعن منمانا چاہتے تھے ہم پر ان کی بے بسی بھی آیاں تھی لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہ تھا بارہ جون کو حکومت نے سمجھوتے کا جو مساودہ قومی اتحاد کو دیا اس کا مکمل مطن یہ تھا یہ سمجھوتا وزیر آزم پاکستان اور چیرمین پیپلز پارٹی میسٹر زلفکار علی بھٹو اور منتخب رکنے قومی اسمبلی اور صدر پاکستان قومی اتحاد مولانا مفتی محمود کے درمیان تیپ آیا جنہیں بالترطیب آئندہ سطور میں فریق اول اور فریق ثانی بیان کیا جائے گا اس سمجھوتے کا مطن حسب زائل ہے جیسا کہ پاکستان کے پہلے عام انتخابات کے بعد جو مارچ 1977 میں منقد ہوئے سیاسی بہران پیدا ہو چکا ہے اور جیسا کہ اس سمجھوتے کے فریق اپنی انفرادی اور نمائندہ حیثیت میں ایک پرامن حل کے مطلاشی تھے اور جیسا کہ اس سمجھوتے میں شامل فریق این کے درمیان ان کی نمائندہ حیثیت میں مذاکرات ہوئے جس میں فریق اول کی معاونت حبدالحفیظ پیزادہ اور مولانا کوسر نیازی نے کی نوابزادہ نصراللہ خان اور پروفیسر غفور احمد نے فریق ثانی کی معاونت کی اور جیسا کہ فریق اول نے حالات کو پرسکون بنانے اور معمول پر لانے کے لیے پاکستان قومی اتحاد کے تمام رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا کراچی ڈویجن اور لاہور اور حیدر آباد کے عزلاء سے مارشاللہ اٹھا لیا ان تمام افراد کی ایانت کی اجازت دی جن کی جانیں ضائع ہوئیں یا شدید زخمی ہوئے کرفیو اور دفعہ 144 کے خلاف ورزی کرنے والے تمام افراد کی رہائی کے احکامات جاری کیے ان کے ساتھ 524 افراد کے سوا ان تمام افراد کو رہا کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے جو معقول الزامات کے تحت زیر حراست ہے اور جیسا کہ فریق ثانی نے احتجاجی تحریک موطل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے جو اس نے مارچ 1977 کے پہلے انتخابات کے بعد شروع کی تھی اور جیسا کہ دیانت دارانہ منصفانہ اور صاف ستر انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری پر امن اور باہمی اعتماد کا ماحول پیدا کرنے کے لیے فریقین نے یہ سمجھوتا کیا ہے اس سمجھوتے کی شرائط حسب زیل ہوں گی ایک پاکستان کی قومی اسمبلی اور چاروں صوبوں کی صبائی اسمبلیاں مورخہ ڈاٹ 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 کو توڑ دی جائیں گی قومی اسمبلی اس زمن میں ضروری ترامیم لازمان منظور کرے گی نیز ایسے قوانین بھی منظور کیے جائیں گے جو اس سمجھوتے کے نتیجے میں ضروری ہوں گے دو صبائی وزراء اعلیٰ کی سربراہی میں قائم ہونے والی حکومتیں پیرگراف میں درج تاریخ پر کام کرنا بند کر دیں گی اس کے نتیجے کے طور پر ایسی ضروری ترامیم قومی اسمبلی میں منظور کی جائیں گی جو آئین کے آرٹیکل دو سو چونتیس کے ممکنا حد تک قریب ترین ہوں تین قومی اسمبلی کے انتخابات سات اکتوبر انیس سو ستتر کو منقد کیے جائیں گے صبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی اسی دن ہوں گے یا قومی اسمبلی کے انتخابات کے تین دن کے اندر اندر منقد کیے جائیں گے چار سینٹ کے وہ ارکان جو پانچ اگست انیس سو ستتر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے سینٹ کے دیگر ارکان جنہیں قومی اور صبائی اسمبلیوں نے منتخب کیا ہے پیرگراف تین کے مطابق قومی اور صبائی اسمبلیوں کو انتخابات کے بعد مستعفی ہو جائیں گے پانچ چھے جنوری انیس ستتر کے بعد احتجاجی تحریک گڑبر اور دیگر تمام قوانین بشمول امتنائی نظرمندی کے قوانین کے تحت گرفتار یا نظر بند کیے جانے والے افراد رہا کر دیے گئے ہیں یا انہیں فوراں رہا کر دیا جائے گا سوائے غنڈوں اور سماج دشمن اناثر کے جن پر نہائیت سنگین جرائم بشمول قتل لوٹمار زناب الجبر اور آتش زنی کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں انہیں رہا نہیں کیا جائے گا تاہم فریقین کے ایک ایک نمائندے پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو ان کے خلاف الزامات کا جائزہ لے گی تاکہ یہ تیع کیا جا سکے کہ ان میں سے کسے رہا کیا جا سکتا ہے چھے اس کمیٹی کے ارکان میں پیدا ہونے والی کسی بھی اختلاف رائے کو عمل درامت کانسل کے پاس بھیج دیا جائے گا سات چودہ مارچ انیس سو ستتر کے بعد رونما ہونے والی تحریک یا گڑھ بڑھ کے دوران متاثر ہونے والے ان تمام افراد کو معقول معافضہ دیا جائے گا جو شدید دور پر زخمی ہوئے جن کی جائدات تباہ ہو گئی یا اسے شدید نقصان پہنچا نیس اسی انداز میں جان بحق ہونے والے افراد کے قانونی برسہ کو بھی معافضہ دیا جائے گا معافضہ کا تائین حکومت پاکستان کرے گی ایسا معافضہ یا امداد پارٹی کے ساتھ تعلق سے معورا ہو کر ان تمام افراد کو دیا جائے گا جو جان بحق ہوئے یا شدید زخمی ہوئے یا ان کی جائدات تباہ ہوئی یا اسے نقصان پہنچا آٹھ اس سمجھوتے پر دستخط ہوتے ہی آئین کے آرٹیکل دو سو بتیس اور آرٹیکل دو سو اسی کے تحت نافذ کی جانے والی ہنگامی حالت فوراں ختم کر دی جائے گی نو سمجھوتے پر دستخط ہوتے ہی دیفنس آف پاکستان آرڈیننس ختم کر دیا جائے گا نیز اس قانون کے تحت وضع کیے جانے والے ضوابط اور احکام بھی ختم کر دیا جائیں گے تاہم اس قانون کے تحت دشمن کی جائداد اور حصول جائداد سے متعلق قانون اور ضابطہ برقرار رہے گا دس سمجھوتے پر دستخط ہوتے ہی دیفنس آف پاکستان آرڈیننس کے تحت قائم ہونے اور کام کرنے والے ٹریبیونل فوراں کام کرنا بند کر دیں گے اور ان کے زیر سماعت مقدمات فوری طور پر عام عدالتوں میں منتقل کر دیا جائیں گے جہاں ان پر کاروائی عام قانون کے مطابق ہوگی گیارہ سمجھوتے پر دستخط ہوتے ہی پاکستان آرمی ایکٹ میں اکیس اپریل انیس سو ستتر کے مطابق ترامیم جو ایکٹ ایکس نائنٹین سیونڈی سیون کے تحت کی گئیں ختم کر دی جائیں گی تاہم ان کے نتیجے میں بارہ سمجھوتے پر دستخط ہونے کے چار ماہ بعد مسلح افواج صوبہ بلوچستان میں سیول انتظامیہ کی امداد کے طور پر کام کرنا بند کر دیں گی تیرہ عوامی نمائندگی کے قانون میں حسب زائل ترامیم کی جائیں گی الف مارچ انیس سو ستتر کے انتخابات کے نتیجے میں دائر کی جانے والی اور زیر سماعت اپیلیں ختم ہو جائیں گی بے آئندہ انتخابات کے نتائج الیکشن کمیشن کے اعلان سے قبل ریڈیو یا ٹیلی ویجن سے نشر اور اخبارات میں شاید نہیں کیے جائیں گے جین الیکشن کمیشن مسلح افواج اور سیول آرمڈ فورسز بشمول پولیس کو انتخابی مہم کے دوران اور پولنگ کے موقع پر امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے طلب کر سکے گا چودہ فریقین سمجھوتے کہ ایک ہفتے کے اندر ایک ذابطہ اخلاق تیار کریں گے جس میں حسب زیل امور شائمل کیے جائیں گے الف انتخابی مہم کے لیے قوائد بے انتخاب کے دوران تمام قانونی سیاسی سرگرمیوں کی بلا روک ٹوک اجازت جیم انتخابی مہم کے دوران اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویجن کے قوائدکار دال ازادی صحافت جس میں ان اخبارات کے ڈیکلریشن کی بحالی بھی شامل ہے جن کی اشاعت پر پابندی آئید کی جا چکی ہے رے انتخابی مہم کے دوران ارتکاب جرم پر کسی بھی شخص کو گرفتار یا نظر بند کیا جا سکے گا اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکے گی سین انتخابی مہم کے دوران عام جلسے منقد کیے جا سکیں گے جلوس نکالے جا سکیں گے شین سرکاری تحویل میں موجود ذرائع ابلاغ کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق غیر جانبداری اور معقول توازن قائم رکھا جائے گا پندرہ آئین پاکستان میں اس طرح ترمیم کی جائے گی کہ شیڈول میں تیشدہ ترمیم کو آئین میں شامل کیا جائے گا بے پیرگراف سولہ اور سترہ کے مطابق الیکشن کمیشن کی تشکیل نو سولہ الیکشن کمیشن ایک چیرمین اور چار ارکان پر مشتمل ہوگا چیرمین کے لیے وہی استعداد درکار ہوگی جس کا آئین کے آرٹیکل دو سو تیرہ میں ذکر کیا گیا ہے ایک رکن ہائی کورٹ کا جج ہوگا یہ تقرریاں صدر پاکستان فریق اول کے مشورے سے کرے گا تاہم فریق اول فریق ثانی سے مشورہ کرے گا سترہ ایک نیا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا جائے گا اٹھارہ اس سمجھوتے پر عمل درامت کے دوران فریقین کے درمیان کوئی تنازہ یا جھگڑا پیدا ہو جائے تو تصویہ کے لیے عمل درامت کانسل کے سامنے پیش کیا جائے گا جو پیراگراف انیس کے تحت وجود میں آئے گی انیس عمل درامت کانسل دس سرکان پر مشتمل ہوگی جس میں چیئرمین بھی شامل ہوگا کانسل کی حیعت اور طریقہ کارحس بزائل ہوگا الف وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھٹو کانسل کے چیئرمین ہوں گے بے چیئرمین کی غیر حاضری کے دوران مولانا مفتی محمود اجلاس کی صدارت کریں گے جیم مسٹر زلفکار علی بھٹو اور مولانا مفتی محمود میں سے ہر ایک چار چار افراد کانسل کے رکن کی حیثیت سے نامزد کرے گا جو پہلے عام انتخابات سے منتخب ہونے والی قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ارکان یا منتخب ارکان میں سے ہوں گے دال کانسل کے متفقہ فیصلے پر فریق اول عمل درامت کرے گا اس مقصد کے لیے وزیراعظم کی حیثیت سے اپنے انتظام اختیارات کو بروعے کار لائے گا نمبر بیس عمل درامت کانسل دیانت دارانہ منصفانہ اور صاف سترے انتخابات کے انعقاد اور ان کی نگرانی کرے گی عمل درامت کانسل اس سلسلے میں پیدا ہونے والے معاملات یا ان سے متعلقہ معاملات پر براہ راست یا کسی فریق کی شکایت پر کاروائی کر سکے گی اکیس اگر عمل درامت کانسل کسی متفقہ فیصلے پر نہ پہنچ سکے تو وہ معاملہ سالسی کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے بھیج دیا جائے گا بائیس ایسے تمام معاملات جو پیراگراف اکیس کے تحت سپریم کورٹ کو بھیج جائیں گے ان کے فیصلے کے لیے چیف جسٹس اف پاکستان سپریم کورٹ کے تین ججوں کو بطور سالس مقرر کریں گے چیف جسٹس خود اپنی ذات کو بھی بحیثیت سالس مقرر کر سکیں گے تیس چیف جسٹس کے متعین کردہ سالس فریقین کے نامزد افراد کے موقف کی سماعت کریں گے اور بہتر گھنٹوں کے اندر اندر اس پر فیصلہ دیں گے سالسوں کے روبرو تمام سماعت اور کاروائی بند کمرے میں ہوگی چوبیس سالس کاروائی کے دوران شہادتیں کلم بند کرنے کے پابند نہیں ہوں گے نیز فیصلہ کے لیے نہایت مختصر وجوہات تحریر کریں گے سوموار 13 جون کو منقض ہونے والا اجلاس مذاکرات کے لیے فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتا تھا مذاکرات واضح طور پر ناکام ہوتے نظر آ رہے تھے لیکن ہر فریق کی کوشش یہ تھی کہ مذاکرات کی ناکامی کا الزام اس کے سر نہ آئے ہمارے درمیان جن امور پر اتفاق ارائے ہوا ان میں ہنگامی حالت کا خاتمہ، سیاسی قیدیوں کی رہائی اور سومو میں ایسے گورنروں کی تقرریاں شامل تھیں جن پر پی این اے حکومت کے ساتھ اتفاق کرے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کا مطالبہ بھی مان لیا گیا تھا اسمبلیاں توڑنے پر بھی اختلاف نہ تھا جن نقاط پر اختلاف تھا ان میں انتخابات کی تاریخ کا تائین تھا پی این اے چالیس دن کے اندر اندر نئے انتخابات چاہتی تھی جبکہ ہمارے سامنے جو انتظامی دشواریاں تھیں ان کے پیش نظر نومبر دسمبر سے پہلے انتخابات کا انعقاد ممکن ہی نہ تھا پی این اے کی مذاکراتی ٹیم کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کرنے یا سمجھوتے پر دستخط کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی ہر معاملہ یہ کہہ کر مؤخر کر دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے جواب دیں گے پھر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ساتھیوں کے سامنے جانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں جو ساتھیوں اور عوام میں ان کا بھرم قائم رکھ سکیں اگر یہ ساتھیوں کا خوف دامنگیر نہ ہوتا تو شاید قومی اتحاد کے رہنما بہت پہلے متفقہ سمجھوتے پر پہنچ جاتے پی این اے کی مذاکراتی ٹیم کی بے بسی اس سے آیا تھی کہ وہ پی این اے کانسل سے جو کچھ لکھوا کر لاتی تھی اس سے ہٹ کر کسی پہلو پر کوئی یقین دہانی ہی نہیں کرا سکتی تھی ایک اجلاس کے بعد پروفیسر غفور احمد نے نہایت گلوگیر لہجے میں کہا ہم کیا کریں ہمارے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں ہماری صفو میں موجود ہارڈ لائنرز کے ہمارے ساتھ سلوک کا آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے وہ ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہم آپ سے اندرون خانہ کوئی خفیہ سودے بازی کر لیں گے پی این اے کے یہ ہارڈ لائنرز سردار شیرباز مزاری بیگم نصیم ولی خان اور اسغر خان تھے جبکہ مولانا شاہ احمد نورانی کا وزن بھی انہی کے پرلڑے میں تھا سردار شیرباز مزاری بیگم نصیم ولی خان اور اسغر خان سب سے زیادہ جن نکات کے تسلیم کیے جانے پر مصر تھے ان میں اولیت بلوچستان سے فوج کی واپسی کو حاصل تھی جبکہ ان کا دوسرا مطالبہ ہیدراباد ٹربیونل کو ختم کر کے کھلی عدالت میں ولی خان اور دیگر گرفتار شدگان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ تھا پی این اے کے بتیس نکاتی چارٹر اف ڈیمانڈ میں یہ سب سے حساس ترین نکات تھے اور انہی دو مطالبات کی آڑ میں جرنیلوں نے شترنج کی بسات پر اپنے مہرے ترتیب دیے ہوئے تھے چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیاء الحق سمیت بیشتر کور کمانڈرز ہیدراباد ٹربیونل ختم کرنے یا بلوچستان سے فوج کی واپسی کے سخت مخالف تھے وہ کسی صورت بھی ان دو مطالبات کے سلسلے میں وزیراعظم کی زبان سے یہ بات سننے پر امادہ نہ تھے کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم کر لیں گے یہ تھا وزیراعظم بھٹو اور اصل دباؤ ادھر پی این اے کے ہارڈ لائنرز کا سارا اسرار بھی اس پر تھا کہ سب سے پہلے یہی دونوں باتیں بھٹو سے منوائی جائیں چنانچہ جب پروفیسر غفور احمد سردار شیرباز مزاری اور بیگم نسیم ولی خان کو ان کا یہ پیغام پہنچائیں کہ وزیراعظم ان سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں غالباً مسٹر بھٹو انہیں الہدگی میں یہ یقین دہانی کرانا چاہتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ پی این اے اور حکومت کے درمیان سمجھوتے پر دستخط ہو جانے دیں تاکہ ان پر سے جرنیلوں کا پریشر کم ہو سکے جو ایک طرف تو سیاسی مسالحت کے لیے زور ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف سردار مزاری اور بیگم نسیم کے مطالبات کسی صورت بھی مسٹر بھٹو کو منظور نہیں کرنے دے رہے مسٹر بھٹو کا منشاہ یہ تھا کہ وہ مزاری اور بیگم ولی سے مل کر انہیں یہ باور کرائیں کہ سمجھوتے پر دستخط ہونے کے بعد ملک میں جو ہی امن و امان کی فضا بحال ہوگی وہ نہ صرف فوج بلوچستان سے واپس بلالیں گے بلکہ ہیدر آبار ٹریبیونل کو ختم کر کے تمام اسیروں پر عام عدالت میں مقدمہ چلانے کا حکم بھی دے دیں گے وہ چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ پی این اے کے ہارڈ لائنرز ان پر سے جرنیلوں کا دباؤ ختم ہو جانے دیں مسٹر بھٹو کو بڑی شدت سے اس بات کا حساس تھا کہ انہوں نے فوج کو سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے میدان میں لاکر اور جزوی مارشلہ لگوا کر اپنے پورے دور حکومت کی سب سے فاش غلطی کی ہے میں تو خیر شروع دن سے اس اقدام کے خلاف تھا اور میں نے اس کے بجائے ملک میں دوبارہ انتخابات کروا دینے کا مطالبہ تسلیم کرنے پر ہمیشہ زور دیا تھا حتیٰ کہ جرنیلوں کے ساتھ مختلف میٹنگز میں بھی میں نے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا جس کی جرنیلوں نے بھی مخالفت کی تھی اور حفیظ پی ازادہ نے بھی اور لطف یہ کہ اس سلسلے میں دونوں کے دلائل یقصان تھے کہ ملک میں خون خرابہ ہوگا لیکن یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ سندھ کے وزیرِعالی قلام مصطفیٰ جتوئی نے بھی کراچی اور حیدراباد میں جزوی مارشاللہ کے نفاذ کی شدت سے مخالفت کی تھی اور اس فیصلے سے پہلے انہوں نے کابینہ کے ایک اجلاس میں وزیرِعظم کو بتایا تھا کہ سندھ میں ایجیٹیشن دم توڑ رہا ہے اس لئے مارشاللہ لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح خامخواہ جرنیلوں کو سیاست میں ملوث ہونے اور سیاسی اقتدار کا ذائقہ چکھنے کا موقع ملے گا لیکن اس وقت وزیرِعظم کو جرنیلوں اور خصوصاً چیف آفارمی سٹاف پر مکمل بھروسہ تھا خصوصاً اس وقت تو ان کا اعتماد دوچند ہو جاتا جب جنرل زیاء الحق اپنے مخصوص دھیمے بلکہ آجزانہ انداز میں انہیں فوج کی اور اپنی وفاداری کا کامل یقین دلاتے گو وزیرِعظم اس جال میں پھنس چکے تھے اور خوبصورت الفاظ کا یتارِ انقبوت ان کو پوری طرح اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا لیکن کبھی کبھی جرنیلوں کی بدلتی ہوئی آنکھیں انہیں شق و شبہ میں بھی مبتلا کر دیتی لگتا تھا جتوئی کے مشورے کی اہمیت اب ان پر واضح ہو چکی تھی اور اسی لیے اب وہ بیگم نصیم ولی خان اور مزاری کو یہ پیش کشت تک بھیجوا رہے تھے کہ ملک میں امن و امان بحال ہوتے ہی نہ صرف ان کے دونوں مطالبہ تسلیم کر لیا جائیں گے بلکہ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں ان کی توڑی ہوئی حکومتیں بھی بحال کر دی جائیں گی لیکن اب نصیم ولی یا مزاری ان سے بات تک کرنے پر امادہ نہ تھے چنانچہ جب انہوں نے پوفیسر غفور کی پیغام رسانی سے پی این اے کی ہائی کمان کو آگاہ کیا تو اسغر خان نے انہیں سختی سے بھٹو صاحب سے ملنے سے منع کیا ادھر مفتی محمود کو بھی یہی پوزیشن اختیار کرنا پڑی اور انہوں نے بھی مزاری اور بیگم نصیم کو مسٹر بھٹو سے ملنے سے روک دیا اور مسٹر بھٹو کے سامنے ان دونوں کے مطالبات کو ان سے کہیں زیادہ شدت سے پیش کر دیا کہ جب تک بلوچستان سے فوج کی واپسی اور ہیدرابار ٹریبیونل کے خاتمے کے بنیادی مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکے گا یہ تیرہ جون کے مذاکرات کا سب سے سنگین موڑ تھا مذاکرات کے اختتام پر ماحول نہائیت کشیدہ تھا چیئرمین بھٹو نے اس روز پارٹی کے کارکنوں کو ملک بھر میں کنمنشن منعقد کرنے کی ہدایات جاری کر دیں اور پارٹی کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر غلام حسین کو حکم دیا کہ وہ 18 جون کو لاہور میں 21 کو کوئیٹا میں 26 کو پشاور میں 28 کو ملتان اور 8 جولائی کو کراچی میں پارٹی کنمنشنوں کی صدارت کریں پھٹو اس اقدام کے ذریعے اپنی عوامی قوت کا مظاہرہ کر کے جرنیلوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ عوام میں اب بھی اس قدر مقبول ہیں کہ جب چاہیں عوامی قوت کے بلبوتے پر اپنی کرسی کی طرف دیکھنے والوں کو کچل دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن بھٹو بھول رہے تھے کہ اب وہ ملک غلام مصطفیٰ کھر جیسے منتظم اور باس صلاحیت دوست سے محروم تھے جس نے تنہ تنہا پیپلز پارٹی کی عوامی قوت کے زور پر پولیس کی ہڑتال کی کمر توڑ کر رکھتی تھی اور پوری بیوروکریسی کے علاوہ اقتدار کی خواہش مند دوسری قوتوں کو بھی اپنے اپنے بلو میں سر چھپانے پر مجبور کر دیا تھا پی 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 کے دوسرے وزیروں اور لیڈروں میں ملک غلام مصطفیٰ کھر بننے کی نا تو صلاحیت تھی اور نا بیوروکریسی کے جال میں گر کر بھٹو اب اس عوامی قوت کے مالک رہے تھے جو انہیں اقتدار میں لے کر آئی تھی رہی پیپلز پارٹی سو بحیثیت پارٹی اسے کبھی منظم ہی نہیں کیا گیا تھا نہ کسی بھی سطح پر اس میں انتخابات کرا کے حقیقی رہنماؤں کو بھرنے کا موقع دیا گیا تھا بس نامزدگیاں ہی نامزدگیاں تھی اور نامزد لوگ کبھی کارکنو یا عوام کی پرواہ نہیں کیا کرتے ان کی مثال تو ان ملازمین کسی ہوتی ہے جو اپنے مالک کے اشارے پر ناشتے ہیں اور کبھی نہیں دیکھتے کہ مالک کے لیے سر انجام دیے جانے والا کون سا کام جائز ہے اور کون سا ناجائز کیونکہ انہیں احتساب کا خطرہ تو ہوتا نہیں اس سبب سے پارٹی کے نامزد اہددار بھی تحریک کے مقابل غائب ہو چکے تھے اور دھاندلیوں کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچنے والے عوامی نمائندوں کی اکثریت بھی اس قابل نہ تھی کہ اپنے ہلکہ ہائے انتخابات کو قابو میں رکھ سکتی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ووٹرز کا ایک حجوم رہی تھی جو مسٹر بھٹو کی پرکشش شخصیت کے سہر کا اثیر تھا در حقیقت بحثیت پارٹی اس کا کوئی وجود ہی عرصہ اقتدار میں باقی نہ رہا تھا اور اب وزیراعظم کو اس کا احساس ہو رہا تھا کہ پارٹی کو منظم کرنا کس درجہ ضروری تھا دودھ پینے والے نامزد مجنو میدان سے راہ فرار اختیار کر چکے تھے اور مسٹر بھٹو کا اقتدار پوری طرح جرنیلوں کے رحم و کرم پر یا پی این اے کے ساتھ جلد سے جلد سمجھوتا کر لینے پر منحصر تھا چودہ جون کو آٹھویں اجلاس سے پہلے مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اور وزیراعظم پاکستان زلفکار علی بھٹو نے پی ایم ہاؤس میں منقد عالی فوجی حکام کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا حسب معمول میں اور حفیظ ان کے ساتھ تھے پہلے تو وزیراعظم نے کور کمانڈر سے دفتری انداز میں ان کے علاقوں کی صورتحال پر بات چیت کی اور پھر نہایت خود اعتمادی کے ساتھ انہوں نے اپنے تقریر کا آغاز کیا میری یاد داشتوں میں درج ان کی تقریر کی ابتدائی اس جملے سے ہوئی تھی country is at the crossroads یعنی ملک اس وقت دو راہے پر کھڑا ہے پھر انہوں نے مختصرا جرنیلوں کے ساتھ کانفرنسوں کے جواز پر روشنی ڈالی اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان پر بھروسہ بے دست و پا ہو کر نہیں کیا جا رہا ہے مسٹر بھٹو نے کہا تھا اور نیچے دیا ہوا ایک ایک لفظ ان کا ہے کہ میں اپنے اختیارات کو خوب جانتا ہوں اور یاد رکھیں کہ میں آرمی کو آرڈر کر سکتا ہوں میں نے ریفرینڈم کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کیا لیکن صرف اس لیے کہ اگر آپ کسی حل کو مناسب نہیں سمجھتے تو میں اسے مسلط نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس طرح صحیح نتائج پیدا نہیں ہوں گے میں قومی کنسنسس چاہتا ہوں اور آپ بھی قوم کا حصہ ہیں دوسرے مجھے اپنے بارے میں کوئی کامپلیکس نہیں مجھے آرمی جرنیلوں سے بات کرتے ہوئے اس لیے جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ میں پچھلے دس سال سے آپ لوگوں کو جانتا ہوں مجھے آپ سے مشورہ کرتے ہوئے کوئی الجھن نہیں ہوتی جب میں نے ریفرینڈم کے سلسلے میں آپ حضرات سے بات کی تو ممکن ہے آپ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ میں اور طاقتور بن کر ابروں گا آپ لوگ انہیں سیاسی تصفیہ چاہا میں نے کہا آپ میں سے ہر ایک مذاکرات کے لیے پرجوش تھا چنانچہ میں نے مفتی کے ساتھ بات چیت کے پہلے ہی روز واضح کر دیا کہ میں کسی غیر ملکی وفد سے بات نہیں کر رہا آپ لوگ ہمارے بزرگ اور بھائی ہیں میں انتہا پسند نہیں لبرل ہوں مجھے ان کی باتیں ماننے میں ایک منٹ نہیں لگا میں نے ہر مطالبہ مان لیا اب چاہے مجھے اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے میں نتائج پیدا کرنے پر قادر نہیں آنے والے الیکشن کے نتیجے میں جو مذاکرات کی کامیابی کے بعد ہوں گے تضادات ضرور پیدا ہوں گے امن میں عدم استحکام آئے گا لیکن ایک بات تیہ ہے الیکشن کے بعد آرمی کی مداخلت کوئی بھی پسند نہیں کرے گا کیونکہ ان کے پاس تازہ منڈیٹ ہوگا اور وہ اتنی جلد ایکسپوز بھی نہ ہوں گے گو وہ جنتا کی طرح آپس میں لڑیں گے اور یہ ملک کے لیے بہت برا ہوگا مگر آرمی کچھ نہ کر سکے گی مگر ایک راستہ یہ ہے کہ آرمی اب ٹیک آور کر لے لیکن یہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے جب یہیہ نے ٹیک آور کیا اور میں اس سے ملا تو میں نے اس پر واضح کیا تھا کہ تم خطرناک پوزیشن میں ہو اس نے کہا پالٹکس کیا ہے کامن سینس اور بیروکریسی کہتی ہے کہ آپ میں سیاسی بصیرت ہے آپ کامن سینس کے مالک ہیں اس لیے حکومت چلا سکتے ہیں لیکن وہ انیس سو انتر تھا اب انیس سو ستتر ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دوسرا مارشاللہ پہلے سے کمزورتر ہوتا ہے اور تیسرا اس سے بھی کمزور ہوگا کمزور ان معنوں میں کہ اول تو آپ کسی کو شوٹ نہ کر سکیں گے اور اگر کریں گے تو سمجھ لیں کہ یہ بدترین کمزوری ہے آج دنیا بھر میں بیداری ہے یہ بھی کہا جائے گا کہ پنجابی آرمی حکومت کر رہی ہے دوسرے صوبے کٹ جائیں گے کشمیر کی سیز فائر لائن کے لیے آپ پر دباؤ ہوگا ایکمی ری پراسسنگ پلانٹ کے مسئلے پر آپ مسئیبت میں ہوں گے ان معاملات سے صرف سیاسی حکومت نمٹ سکتی ہے آرمی نہیں بڑی طاقتیں یہ سوال بھی اٹھائیں گی کہ آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پاکستان میں انڈیا کے مقابل ریشو آف فورسز یعنی افواج کا تناسب اتنا زیادہ کیوں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اکیلا ہی سارے مسائل کا حل ہوں نہیں میں اپوزیشن سے بات کر کے ایک باعزت حل ڈھوننے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا وزیراعظم کی اس تقریر کے ایک ایک لفظ سے ایک تجربہ کا ڈپلومیٹ کا طرز گفتگو جھلک رہا تھا انہوں نے بڑی کامیابی سے اپنا مافی زمیر جرنیلوں کے ذہنوں میں اتارا تھا اور میں نے دیکھا کہ جرنیل ان کی تقریر کے بعد گنگ سے تھے چند لمحے کے سکوت کو چیف آف آرمی سٹاف چننل زیاء الحق کے الفاظ نے توڑا سر آپ نے آرمی کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے آرمی کوئی دھرڈ پارٹی نہیں ہمارا ایسا کوئی ذہن نہیں آپ نے تو دیکھا ہے کہ ہم نے اپوزیشن کیمپ میں بیڈ نیم حاصل کیا ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں ان کے خاموش ہوتے ہی لاہور کے کور کمانڈر چننل اقبال بولے فوج مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا مانگ رہی ہے ایجیٹیشن وقتی طور پر رک گیا ہے لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو یہ پھر شروع ہوگا بم بلاسٹ ہوں گے فائرنگ ہوگی ڈیموکرائٹک یوتھ فورس ازغر خان سے ہدایات لے رہی ہے فوج کو لاہور میں دوبارہ تائین کرنا ممکن نہ ہوگا لوگ اسے قبول نہیں کریں گے ایکسٹرنل تھرٹ بھی ہوں گے انڈین آرمی ہماری سرحدوں میں آ سکتی ہے ادھر ہماری یونٹ شہر کے اندر مصروف ہوں گے ہم نے آرمی کو شوٹنگ کے لیے کہا تو اس میں کریکس آئیں گے اور یہ بھی اجم نہ ہوگا کہ آرمی میں باہمی مہازارائی شروع ہو جائے اپوزیشن کافی عرصے سے اس سلسلے میں کام کر رہی ہے ریٹائرڈ فوجی افسر ایجیٹیشن میں شریک ہیں پھر فوجیوں کے رشتہ دار ہیں انتخابی مہم بھی جونئر سطح پر اثر انداز ہوئی ہے فائر ان دی ائر آرمی میں نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں احکامات کے باوجود ہوا اس لیے ہم دل و جان سے مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں جنرل اقبال خاموش ہوئے تو کراچی کے کور کمانڈر جنرل ارباب جہانزیب بولے ہر شخص مذاکرات کی کامیابی چاہتا ہے چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو ہماری حالت اس وقت یہ ہے کہ بلکل نچلی سطح پر ہمارا اب کوئی اثر نہیں رہا جونئر افسر جو ہیں سینئر سطح کوئی پرابلم نہیں ہے مگر سیاسی تصفیہ وہ بھی چاہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا تو آرمی گلیوں میں نہ جا سکے گی دونوں طرف کے لوگ مسلح ہیں اگر ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو دونوں کو ڈس انگیج کرنے کی ضرورت ہوگی ایرانی سائٹ تو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن بلوچستان میں کوئی ٹربل نہیں ہوگی سندھ میں اگر ایجیٹیشن میں رورل ایریا شامل ہو گیا تو بہت مشکل پیدا ہوگی مذاکرات میں کامیابی آپ کسی طرح بھی حاصل کریں لیکن حیدر آباد کے قیدی رہا نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہ لوگ مسلمہ وطن دشمن اور غدار ہیں جنرل جہانزیب کے خاموش ہونے پر جنرل غلام حسن گویا ہوئے مذاکرات کی کامیابی کے لیے سبھی دعا کر رہے ہیں پرولانگ انوالومنٹ آرمی کی انٹیگریٹی کے خلاف ہے اب اگر ایجیٹیشن دوبارہ شروع ہوا تو زیادہ شدید ہوگا اور ایکسٹرنل تھرٹ اس کے علاوہ ہے آخر میں گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے مسٹر بھٹو نے کہا گویا یہ بات اب واضح ہو گئی کہ آپ ایکارڈ چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم سیاسی حل نکال لیں گے آپ لوگ بھی دعا کریں شام پانچ بجے مذاکرات شروع ہونا تھے مفتی محمود نے بتایا کہ پی این اے کے نزدیک انتخابات چودہ آگست سے قبل ہو جانا چاہیے اور کل ہم آپ کو اس کی حتمی تاریخ سے بھی آگاہ کر دیں گے اثر نو انتخابات کے سلسلے میں دونوں فریقین کے درمیان اتفاق رائے تھا اختلاف صرف تاریخ اور وقت کے تعین پر تھا یہ امر طے پا گیا کہ تمام گرفتار شدگان سمجھوتے کے ساتھ ہی رہا کر دیے جائیں گے ہم نے تجویز پیش کی کہ انتخابات کی تاریخ رمضان المبارک کے بعد رکھی جائے پی این اے کی مذاکراتی ٹیم ان کو ساری رودا دھائی کمان کے سامنے رکھنا تھی چنانچہ اجلاس اگلے روز شام تک ملتوی ہو گیا رات کو سعودی صفیر شیخ ریاض الخطیب نے وزیراعظم بھٹو سے ملاقات کی اور مذاکرات میں مصبت پیشرفت پر اتمنان کا اظہار کیا مفتی محمود صحافیوں کے گھیرے میں آ گئے اور انہیں کہنا پڑا کہ ہم انتخابات کا انعقاد چودہ آگست سے پہلے چاہتے ہیں انتخابات کی تاریخ کے بارے میں آج فیصلہ کر کے کل حکومت کو آگاہ کریں گے تاہم ابھی کوئی حتمی سمجھوتا نہیں ہوا ہے سترمہ باب ڈیڈ لاک ہوتا ہے پندرہ جون بودھ کا اجلاس ہر اعتبار سے اتمنان بخش تھا جس کے افتتام پر پی ایم ہاؤس کے آڈیٹوریم میں پروفیسر غفور احمد کی معایت میں میں نے پریس بریفنگ کے دوران وہ تفصیلات بتائیں جن کے نتیجے میں بہران کے حل کے لیے حکومت اور قومی اتحاد کے درمیان سمجھوتا تیپ آ گیا تھا سمجھوتے کی مختصر تفصیلات بتاتے ہوئے میں نے کہا کہ عام انتخابات اکتوبر میں ہوں گے اور اس سلسلے میں فنی توضیحات کے تعین کے لیے حفیظ پیرزادہ اور پروفیسر غفور پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے سمجھوتے پر عمل درامد ایک دس رکنی کانسل کرائے گی جس میں پی این اے اور پیپلز پارٹی کے پانچ پانچ نمائندے ہوں گے اگر کانسل کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو فیصلہ سپریم کورٹ کے تین ججوں کا پینل کرے گا صبحی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب کے بعد ہوں گے سمجھوتے پر دستخط کے دن سے ہنگامی حالت ختم ہو جائے گی خصوصی ٹربینل ختم کر دیے جائیں گے ہیدرابار ٹربینل ان میں شامل تھا بلوچستان سے فوج واپس بلالی جائے گی بنیادی حقوق کے منافع آئینی ترامیم بھی غیر مؤثر ہو جائیں گی تمام سیاسی قیدی رہا کر دیے جائیں گے اخبارات کو مکمل آزادی ہوگی ریڈیو اور ٹیلیویشن پر فریقین کو مساوی وقت دیا جائے گا سمجھوتے پر بیش جون تک دستخط ہو جائیں گے پیرزادہ اور پروفیسر غفور اپنے چار چار قانونی ماہرین کی مدد سے سمجھوتے کا مساوضہ تیار کریں گے اور سمجھوتے پر مسٹر بھٹو اور مولانا مفتی محمود کے دستخط ہوں گے میں نے یہ بھی بتایا کہ سب کمیٹی کا پہلا اجلاس کل سولہ جون کو گیارہ بجے اسلام آباد میں ہوگا جب میں یہ تفصیلات بتا چکا تو ایک صحافی نے سوال کیا کیا آزاد کشمیر کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ ہوا جی ہاں پروفیسر غفور احمد نے جواب دیا اس بارے میں سردار عبدالقیوم سے انقریب باتچیت شروع کر دی جائے گی میں نے مزید وضاحت کی کیا انتخابات کی تاریخ تیپ آ گئی ہے ایک اور صحافی نے سوال کیا جب سمجھوتا تیپ آ گیا تو سب کچھ ہو گیا میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کیا آپ سمجھوتے سے مطمئن ہیں سوال پروفیسر غفور سے تھا اگر مطمئن نہ ہوتے تو سمجھوتا کس طرح ہوتا انہوں نے جواب دیا آپ کا کیا خیال ہے سمجھوتا ان سے زبردستی کرائے گیا ہے میں نے سوال کرنے والے سے ہنستے ہوئے سوال کیا پروفیسر غفور بولے آپ اخبار والے بھی حد کرتے ہیں آج ایک اخبار نے لکھا ہے کہ ہم اٹھ کر جا رہے تھے یہ بات بالکل غلط ہے میں نے بھی اس کی تردید کی اور کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا پروفیسر غفور سے ایک اور صحافی نے پوچھا کیا آپ نے حکومت کی تجاویز قبول کرنی ہے انہوں نے زیادہ تفصیلات ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے کہا یار آج زیادہ سوالات نہ کریں ہم اپنے لیے نہیں سات کروڑ عوام کے لیے سوال کر رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں صحافی نے اسرار کیا لیکن تمام تفصیلات تہہ ہونے سے پہلے ہم کوئی اعلان نہیں کریں گے پروفیسر غفور احمد بھی اڑ گئے کیا انتخابات سال کے آخر میں ہوں گے گھما پھیرا کر سوال پھر کیا گیا کیا عبوری حکومت کا معاملہ ختم ہو گیا جی ہاں میں نے مختصر جواب دیا جی ہاں ختم ہو گیا پروفیسر غفور احمد بھی اختصار کے ساتھ جواب دیا کیا انتخابات کا تعین ہو چکا ہے ایک اور صحافی نے پھر وہی سوال کیا ہاں بھائی ہو چکا ہے پروفیسر غفور قدر بیزاری کے ساتھ بولے اور اس کے ساتھ میں نے صحافی دوستوں سے اجازت طلب کی ہم آج کی ساری کاروائی سے بے حد مطمئن تھے کیونکہ تمام معاملات بحثن و خوبی انجام پا چکے تھے اور یہ ہمارے لئے انتہائی مصررت کا مقام تھا کہ قوم کو ایک بڑے بہران سے نکالنے میں ہماری حقیر کوششیں باراور ہونے کی تھی ادھر ہم مطمئن و مسرور تھے ادھر ازغر خان نے اسی شام موجودہ رکن قومی اسمبلی ملک محبوب حسین کی رہائشگاہ پر ایک پریس کانفرنسے خطاب کرتے ہوئے معاہدے پر اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ اس سمجھوتے پر خوش نہیں ہیں عوام کو تفصیلات بتائے بغیر سمجھوتے کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ تفصیلات تیہ ہونے میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں یوں لگتا تھا جیسے آئندہ پیدا کرنے کے لیے مشکلات کا تعین بھی انہوں نے کر لیا ہو ادھر پاکستان کے مخلص دوست سعودی عرب کے سفیر شیخ ریاض الخطیب کا انداز ملاحظہ ہو جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہ وطن کے حوالے سے تھا نہ رنگ و نسل کے حوالے سے سوائے اس کے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی اور پاکستان کے لیے دردمند دل رکھنے والے شخص تھے انہوں نے سمجھوتا تیہ پانے کے بعد کہا میں اتنا خوش ہوں کہ اس خوشی کے اظہار کے لیے مجھے الفاظ نہیں مل رہے یہ میری سفارتی زندگی کا سب سے اہم اور مقدس ترین مشن تھا خدا کا شکر ہے کہ دونوں فریقوں نے شاہ خالد کی بزرگی کا لحاظ کیا ہے اور ان کی تجاویز کو قبول کر لیا ہے رات کو مفتی محمود کے عزاز میں ملک محبوب حسین نے اشائیہ دیا تھا جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی اعلان کیا کہ سمجھوتے پر دو تین دن میں دستخت ہو جائیں گے آساب پر تو ہم سب ہی کے یکساں بوجھ تھا لیکن وزیر آزم بھٹو تمام معاملات کے بخیر و خوبی انجام تک پہنچانے کے بعد جیسے اچانک سے ہی ٹوٹسے گئے تھے چنانچہ انہوں نے اسی شام مفتی محمود کو بتایا تھا کہ اب وہ تین چار روز تک تھکن اتارنے کے لیے لڑکانا جا کر آرام کریں گے اور یہ بات ہماری موجودگی ہی میں ہوئی جس پر مفتی محمود نے ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں ضرور آرام کرنا چاہیے کیونکہ مساودے کی ڈرافٹنگ میں تین چار دن ویسے بھی لگ جائیں گے جمعیرات سولہ جون کو سٹیٹ بینک بیلڈنگ میں پیرزادہ اور پروفیسر غفور کے ساتھ چار چار قانونی ماہرین کی سب کمیٹی کا دو گھنٹے طویل اجلاس ہوا جس میں سمجھوتے کو تحریری شکل دینے سے متعلق تمام ابتدائی تفصیلات تیگ کر لی گئیں مفتی محمود اسی روز بننو چلے گئے تھے جہاں انہوں نے مسجد جعفر خان میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قوم سے اپیل کی کہ قید ذمہ دارانہ باتوں سے پرہیز کیا جائے ورنہ ملک بڑے سنگین بہران سے دوچار ہو جائے گا لیکن این اسی روز ثوابی میں ایک بڑے جلسہ عام سے این ڈی پی کے صدر صدر شیرباز مری نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ بتیس نقاط کی منظوری سے کم پر یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا مجھے نہیں معلوم کہ سمجھوتے کے بعد اس طرح کی باتیں کرنے سے ان کا کیا مقصد تھا البتہ پروفیسر غفور احمد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ تحریک استقلال کے اصغر خان این ڈی پی کی بیگم نسیم ولی خان اور کسی حد تک جے یو پی کے مولانا شاہ احمد نورانی کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے کوئی معاہدہ کرنے کی بجائے ملک میں مارش اللہ لگوانے کی کوشش کی جائے پروفیسر غفور نے تو اصغر خان سے یہ بات تک منصوب کی تھی کہ وہ فوجی حکام کے ذریعے مارش اللہ کے بعد نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کے دعوے کر رہے ہیں اور کسی قیمت پر پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے اب جبکہ ان تمام حضرات کی آراء کے علی الرغم سمجھوتا ہو گیا تھا تو پروفیسر غفور کی بات ان کی روشنی میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پی این اے کی صفوں میں کچھ لیڈر واقعی ایسے ہیں جن کے جرنیلوں سے تعلقات ہیں اور وہ لوگ تقریباً وہی بات جلسہ عام میں کرتے ہیں جو جرنیل صاحبان میٹنگز میں مسٹر بھٹو کے سامنے رکھتے ہیں جرنیلوں کے عظائم کم از کم میں ضرور محسوس کر چکا تھا اور میں نے وزیر آزم کو بھی اپنے محسوسات سے آگاہ کر دیا تھا ادھر پی این اے کے رہنماوں کے بارے میں خود پی این اے کے جنرل سیکٹری یہ بتا چکے تھے کہ وہ بھی مارشاللہ کا راستہ ہموار کر رہے ہیں خود اپنی صفوں میں مذاکراتی ٹیم کے رکن حفیظ پیرزادہ کا رویہ مجھے بہت تشویشناک لگتا تھا میرے خیال کے مطابق مذاکراتی ٹیم میں اگر وزیر آزم پیرزادہ کی جگہ رفی رضا کو اپنے ساتھ رکھتے تو وہ ان کی قانونی معاونت بھی بہتر طور پر کر سکتے تھے اور ان کا رویہ بھی بہت متین اور سنجیدہ ہوتا وہ پیرزادہ کی طرح رومانی فکر کے مالک نہ تھے اور بھٹو صاحب کے لیے بہت مخلص بھی تھے بدقسمتی یہ تھی کہ وزیر آزم نامعلوم وجوہ کی بنیاد پر ان سے کچھ بدزن سے نظر آنے لگے تھے حتیٰ کہ کئی مرتبہ انہوں نے واضح طور پر یہ تک کہہ دیا تھا کہ رفی رضا سی آئی ایک ایجنٹ ہیں اور پاکستان کے ایڈمی پروگرام سے متعلق امریکہ کو انہوں نے آگاہ کیا تھا میرے نزدیک رفی رضا جیسے محب وطن انسان سے اس اقتام کو منصوب کرنا ایک نہایت سچے اچھے اور مخلص دوست سے کوئی مناسب سلوک نہ تھا مفتی محمود اور دیگر لوگوں کے علم میں یہی تھا کہ مسٹر بھٹو تھکن اتارنے کے لیے لڑکانا جانا چاہتے ہیں لیکن اچانک جمعیرات سولہ جون کو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سترہ جون کو پانچ مسلم ممالک کے دورے پر ان کے سربراہوں کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں ان کا یہ دورہ کئی اعتبار سے کثیر المقاصد تھا ایک طرف جہاں وہ ان دو سربراہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے جنہوں نے پاکستان کے سیاسی بہران کے حل کے سلسلے میں دلچسپی لی وہاں دوسری طرف وہ امریکہ کو بھی یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ داخلی محاصر پر جنگ انہوں نے جیت لی ہے اور اب وہ امریکہ کی جانب سے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں حائل کردہ تمام رکافٹوں کو ایک ہی ٹھوکر سے گرانے والے ہیں اور فنڈ زکھٹھا کرنے چلے ہیں انہیں قطن پرواہ نہیں کہ امریکہ اس سلسلے میں کیا اقتامات کر رہا ہے تیسری طرف وہ جرنیلوں کو بھی یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ عالمی سطح پر اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر وہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں جرنیل اگر اپنے دماغ میں کوئی غلط خیال رکھتے ہیں تو اس اہمیت کو مد نظر رکھیں جو انہیں بعد ازاں بے حد دشواریوں سے دوچار کر سکتی ہے چوتھی جانب وہ پی این اے کے رہنماؤں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ان جیسی سطح کے آدمی نے پی این اے کے کونے کے مینڈگوں کو کتنی حیثیت دی ہے اس سے زیادہ کی طلب انہیں نہیں کرنی چاہیے اس حقیر کے حال پر ان کے کرم کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے اپنے بیرون ملک جانے کا اعلان کیا تو اسی پریس کانفرنس میں بطور خاص اس بات کا ذکر کیا کہ کوثر نیازی نے ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے میں ان کی صلاحیتوں کا مددہ ہوں انہوں نے پروفیسر غفور کے رویے کی بھی تعریف کی ادھر ملک علام مستویٰ کھر نے اسی روز وزیر اعظم کے خصوصی معاون برائے سیاسی امور کا عہدہ سنبھال لیا جس سے پی این اے کے رہنماء تشویش میں مبتلا ہو گئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل زیاو الحق بھی اسی روز ایک دن کے دورے پر کراچی پہنچے جہاں لفٹیننٹ جنرل ارباب جہاں زیب نے ان کا استقبال کیا وہ اسی شام واپس راول پنڈی چلے آئے ان کے ساتھ اس دورے میں میجر جنرل احسام اباسی بھی تھے اگلے روز جمعہ سترہ جون کو وزیر اعظم بھٹو جرنیلو اور قومی اتحاد کے رہنماؤں کو ان کے حال پر چھوڑ کر سعودی عرب لیبیا کوئیت ابو زہبی اور ایران کے پانچ روزہ دورے پر نکل کھڑے ہوئے پی این اے کے مطالبات میں ایک حصہ آزاد کشمیر سے مطالق بھی تھا کہ وہاں بھی اثر نو انتخابات کرائے جائیں چنانچہ وزیر اعظم بھٹو نے اس سلسلے میں فیصلہ کیا تھا کہ میں سردار عبدالقیوم کے ساتھ میٹنگ کر کے ان کے مطالبات سنوں اور جو فیصلہ مناسب سمجھوں کر لو میں نے اس معاملے میں کسی تاخیر کے بغیر سردار قیوم کو دعوت دی کہ وہ میری رہائش کا پر مجھ سے ملنے چنانچہ سردار قیوم جمعہ سترہ جون کو ہی سردار سکندر حیات سمیت تشریف لے آئے اور صرف ڈیڑھ ہی گھنٹے میں مختلف امور پر اتفاق رائے پیدا کر کے اٹھے ازاد کشمیر میں بھی نئے انتخابات اکتوبر ہی میں ہونا تیپ آ گئے سردار قیوم ازاد کشمیر ایکٹ میں چند ترامیم چاہتے تھے جن پر وزیر آزم ہی فیصلہ دے سکتے تھے چنانچہ میں نے ان سے ترامیم کا مساودہ لے کر رکھ لیا تاکہ مسٹر بھٹو کی واپسی پر ان سے اس پر تبادلہ خیال ہو سکے اس وجہ سے ان کے ساتھ ایک اجلاس کا ہونا اور تیپ آیا ادھر پیرزادہ اور پروفیسر غفور پر مشتمل سب کمیٹی کے اجلاس میں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا جس پر حفیظ نے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے انکار کر دیا اور پروفیسر غفور پر واضح کر دیا کہ وہ ان کے اس نئے مطالبے کو تسلیم نہیں کر سکتے نیا مطالبہ فقط اتنا تھا کہ پی این نے اس سمجھوتے کا آئینی تحفظ چاہتی تھی اور اس کے لیے آئین میں ایک عبوری شک کا اضافہ چاہتی تھی ہوا یہ کہ جب مذاکراتی ٹیم نے سمجھوتے کا مساودہ پی این نے کی ہائی کمان اور لیگل ایڈوائزر کے سامنے رکھا تو اس پر سب سے بڑا اتراز یہ کیا گیا کہ اس سمجھوتے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے اور اگر مسٹر بھٹو کل کلانش سے منحرف ہو جاتے ہیں تو کوئی ان کا کیا بگاڑ لے گا دوسرا اتراز یہ تھا کہ سمجھوتے میں جو کچھ تیپ آیا اگر اس کی آئینی حیثیت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جاتا ہے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا چنانچہ تیپ آیا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت سے سمجھوتے کے لیے آئینی تحفظ کا مطالبہ کیا جائے حفیظ پیرزادہ نے ان مطالبات پر سخت رویہ اختیار کیا اور پروفیسر غفور کو صاف جواب دے دیا کہ اس بات کو تسلیم کرنا ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے آخری لمحات میں مسٹر بھٹو کی بیرون ملک روانگی کے بعد پیدا ہونے والا یہ وہ ڈیڈ لاک تھا جس نے سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دیا اگر پی این اے کے قانونی مشیر سمجھوتے کے سلسلے میں آئینی تحفظ مانگتے تھے تو یہ کوئی ایسی بری بات نہ تھی جب ساری باتیں خلوص نیت سے تیپ آ گئیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہ تھا کہ سمجھوتے کو آئینی تحفظ فراہم کر دیا جاتا پیرزادہ کے انکار نے مسٹر بھٹو پر پی این اے کے اعتماد کو ختم کر کے رکھ دیا چنانچہ جمعہ سترہ جون ہی کو پروفیسر غفور نے اعلان کر دیا کہ یہ معاملہ آلہ ستی اجلاس میں پیش کیا جائے گا انہوں نے مسٹر بھٹو کے برون ملک جانے پر بھی تنقید کی ان کا اور پی این اے کے دیگر رہنماؤں کا خیال یہ تھا کہ بھٹو سمجھوتے کے سلسلے میں مخلص نہیں ہیں اس لیے وہ حفیظ پیرزادہ کو یہ فرض سونپ گئے ہیں کہ وہ سمجھوتے کو سبوتاج کر دیں ہفتہ 18 جون کو مسٹر بھٹو نے ریاض پہنچ کر شاہ خالد سے ملاقات کی اور اسی روز ترابلس روانہ ہو گئے ادھر میرے اور سردار عبدالقیوم کے درمیان مذاکرات میں آزاد کشمیر ایکٹ پر غور ہوا اجلاس میں آزاد کشمیر کے چیف سیکٹری اور سیکٹری قانون بھی موجود تھے یہ مذاکرات ایک گھنٹے تک جاری رہے اور تیپ آیا کہ مطالقہ افسروں کو سردار قیوم کے مطالبات کو قانونی شکل دینے کے لیے کچھ وقت دیا جائے اور پھر منگل کو ہمارے درمیان مذاکرات ہوں آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مطالبہ تھا کہ ان مذاکرات کے سلسلے میں ان کی رائے بھی سنی جائے برنہ ان کی حیثیت آزاد کشمیر میں سخت متاثر ہوگی چنانچہ میں نے شام کو پیر علی جان شاہ سے بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ پریشان نہ ہوں اگر انہوں نے عوام کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں تو لوگ انہیں فراموش نہیں کریں گے وہ نئے انتخابات کی تیاری کریں حفیظ پیرزادہ نے اسی روز جلتی پر اور تیل چھڑک دیا انہوں نے لاہور میں پارٹی کے کنونشن سے خطاب کیا جس میں پی این اے کو مشتعل ہونے کا ایک اور موقع مل گیا حفیظ نے کہا ہم نے گورنروں کی تقرری ان کے مشورے سے کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے اب کیا مان لیا ہے اور کیا مسترد کر دیا ہے کہ اسم کی باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آسکا کہ آخر حفیظ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے سردار قیوم نے اس عمر پر اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا تھا سردار صاحب کا خیال تھا کہ اگر پیرزادہ صاحب ہمارے چند مطالبات مسترد کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں تو ہم بھی عوام کو یہ بتانے کے لیے آزاد ہیں کہ وہ مسٹر بھٹو جو اسمبلیاں توڑنے کی بات سننا گوارہ نہیں کرتے تھے ان سے ہم نے سب کچھ چھین لیا ہے پارٹی کا وہ کنمنشن زبردست ہنگامہ آرائی کا شکار ہو گیا تھا اور ایک طالب علم رہنما زلفکار زلفی کو بھی اس میں بے حد زدوکوب کیا گیا اتوار انیس جون کو مسٹر بھٹو ترابلس پہنچے اور صدر کذافی سے ملنے کے بعد اسی روز ابو زہبی پہنچ گئے لیکن یہاں پروفیسر غفور احمد نے پشاور پہنچ کر بیان دے دیا کہ حکومت کے رویے نے فضاء خراب کر دی ہے نیز یہ کہ اب غیر معینہ عرصے تک سمجھوتے پر اختلافات پرداشت نہیں کیے جائیں گے ادھر نوابزادہ نصراللہ خان نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ گورنرز کی تقرری ہمارے مشورے سے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا سمجھوتے کے بارے میں غیر یقینی فضاء پیدا کی جا رہی ہے ازغر خان نے کہا کہ عوام کے مطالبات تسلیم ہوئے بغیر حکومت سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا حکومت ویسے بھی تاخیری حربے اختیار کر رہی ہے سردار عبدالقیوم نے کھل کر حفیظ پیرزادہ پر تنقید کی اور الزام آئید کیا کہ وہ خفیہ اشاروں پر سمجھوتے کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم عوامی تحریک کو سبوتاج نہیں ہونے دیں گے سو موار بیس جون کو شام چھے بجے پیرزادہ اور پروفیسر غفور پر مشتمل سب کمیٹی کا اجلاس جس ماحول میں ہوا ہوگا ان بیانات کی روشنی میں کارئین خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں پروفیسر غفور کو بجا طور پر پیرزادہ سے شکایت تھی کہ ان کے رویے اور بیانات سے پی این اے ہائی کمان کے سامنے پی این اے کے مذاکراتی ٹیم کے پوزیشن مجروح ہوئی ہے پیرزادہ نے جواباً مزید جارحانہ انداز اختیار کیا جس سے چڑھ کر پروفیسر غفور یہ کہتے ہوئے اجلاس سے اٹھ گئے کہ اب آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی اس طرح بھٹو آئیں گے تو انہی سے بات ہوگی سردار عبدالقیوم اور میرے درمیان آزاد کشمیر کے سلسلے میں جو سمجھوتا ہوا تھا وہ بھی حفیظ پیرزادہ کے درشت رویے کی نظر ہو گیا اور سردار عبدالقیوم نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ حفیظ پیرزادہ جان بوجھ کر مذاکرات کو ثبوتاش کر رہے ہیں اور اگر پی این اے اور حکومت پاکستان کے درمیان سمجھوتا نہیں ہوتا تو ہم آزاد کشمیر کے سلسلے میں بھی کسی سمجھوتے کو تسلیم نہیں کریں گے انہوں نے اسی روز راورپنڈی میں طلبہ کے ایک استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے یہ سنسنی شیز بیان بھی دیا کہ حکومت نے پی این اے کے بعض راہنماؤں کو قتل کرانے کی سازش کی ہے جن میں اصغر خان، شاہ احمد نورانی اور شیر باز خان مزاری شامل ہیں اسلام آباد میں مفتی محمود نے کہا کہ اتحاد سے مشورے کے بغیر بھٹو کو باہر نہیں جانا چاہیے تھا اور ویسے بھی مجھ سے انہوں نے لڑکانا تک جانے کی بات کی تھی سمجھوتے کے بارے میں اب پیرزادہ سے کوئی بات نہیں ہو سکتی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر جمعہ تک سمجھوتے پر دستقت نہیں ہوتے تو جمعہ کو ملک بھر میں یوم احتجاج بنایا جائے بھٹو اس روز متحدہ عرب امارات سے کوئیت پہنچے تھے انہوں نے ابو زہبی ٹیلی ویجن کو ایک طویل انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حکومت اور اتحاد کے مابین اکتوبر میں انتخابات کا سمجھوتا ہو چکا ہے نیز پاکستان ہر قیمت پر ایٹمی ری پراسسنگ پلانٹ حاصل کر کے رہے گا انہوں نے تیسری اسلامی سربراہ کانفرنس بلانے کی تجویز بھی پیش کی اور شیخ زید بن سلطان کے ساتھ اپنی باتچیت کو بے حد مفید قرار دیا مجھ سے اسی روز آساد کشمیر کے صدر سردار ابراہیم سپیکر منشاہ خان پیپلز پارٹی کے صدر پیر علی جان شاہ اور ممتاز راٹھور نے وفد کی صورت میں ملاقات کی اور شکایت کی کہ سردار قیوم کے ساتھ سمجھوتے کے بعد ان کا کیا بنے گا میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ سمجھوتے میں آپ کی آراء مد نظر رکھی جائیں گی چودری نور حسین اور عبد الحمید خان نے بھی مجھ سے الگ الگ ملاقاتیں کی ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ سمجھوتا صرف سردار قیوم کی آراء اور مطالبات کی روشنی میں نہ کیا جائے مجھے اس صورتحال کے پیدا ہو جانے کا ملال تھا جس کا باعث حفیظ پیر زیادہ بنے تھے اور جس کے سبب ملک میں تلخی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی چنانچہ میں نے پریس کے ذریعے اتحاد کے رہنماؤں سے اپیل کی کہ سمجھوتے کے سلسلے میں بیان بازی کے اس افسوسناک سلسلے کو بند کر دیں میں نے کہا کہ یہ کسی فریق کی شکست یا دوسرے کی فتح نہ تھی بلکہ درحقیقت جمہوریت کی فتح تھی میں نے اتحاد کے رہنماؤں کو یقین دلایا کہ سمجھوتے سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر سمجھوتا ثبوتاج ہوا تو یہ ملک و قوم کے لیے نیک فال نہ ہوگی میرا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے شام کو میرے اور سردار قیوم کے درمیان مذاکرات کا آخری دور ہوا جس میں یہ تیپ آ گیا کہ آزاد کشمیر میں انتخابات دس اکتوبر کو ہوں گے تاہم پی انے کا مطالبہ جو انہوں نے ذرا نکھری ہوئی شکل میں میرے سامنے پیش کیا یہ تھا کہ دس رکنی عمل درامت کانسل کی آئینی حیثیت کا تعین کیا جائے کیونکہ براہ راست اس معاملے کا نہ تو آزاد کشمیر سے کوئی تعلق تھا اور نہ اسے تسلیم کرنا میرے دائرہ ایکار میں شامل تھا اس لیے میں نے ان سے درخواست کی کہ اس معاملے کو وہ مسٹر بھٹو کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ حفیظ پیرزادہ جنہیں اس قسم کے آئینی معاملات پر فیصلے کرنے تھے ان سے تو پی این اے نے بعد ہی ختم کر دی ہے چنانچہ اس فیصلے کے بعد ہمارے درمیان مذاکرات ختم ہو گئے منگل 21 جون کو مسٹر بھٹو نے تہران میں سابق شاہ ایران سے ملاقات کی اور ایک پریس کانفرنسے بھی خطاب کیا جس کے بعد وہ قابل روانہ ہو گئے انہوں نے امیر کوئیت سے ملاقات کے بعد کوئیت ہی میں یاسر عرفات سے بھی ملاقات کی تھی اور امریکہ اور اسرائیل کی باز دکھتی رگوں کو چھیڑا تھا ادھر پروفیسر غفور احمد نے بھی اسی صبح اسلام آباد میں کوئیت کے صفیر سے ملاقات کی اور انہیں تاتل کے اسباب اور صورتحال سے آگاہ کیا صفیر موصوف نے انہیں تسلی دی کہ یہ معمولی مسئلہ ہے جسے مسٹر بھٹو کی وطن واپسی پر آسانی سے تیہ کر لیا جائے گا 23 جون جمعیرات کو وزیراعظم بھٹو اپنے چھ روزہ غیر ملکی دورے کے بعد قابل سے اسلام آباد پہنچے تو ائرپورٹ ہی پر انہوں نے حفیظ پوریزادہ سے پوچھا کہ ان کے پیچھے یہ کیا ہنگامہ اٹھکڑا ہوا ہے حفیظ نے کچھ وضاحت کرنا چاہی لیکن اس دوران مسٹر بھٹو کو صحافیوں نے آ لیا جن میں غیر ملکی صحافیوں کی کثیر تعداد بھی شامل تھی صحافیوں کا پہلا سوال ہی ان سے سمجھوتے کے بارے میں تھا جس پر مسٹر بھٹو نے بڑی لاچاری کیسے عالم میں انہیں جواب دیا اب میں کیا بتاؤں میں تو جب گیا تھا سمجھوتا ہو چکا تھا مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے کیا ہو گیا ہے صورتحال کا جائزہ لے کر ہی کچھ بتا سکوں گا ان کی واپسی کے فوراں بعد پی ایم ہاؤس میں مفتی محمود نوابزادہ نصراللہ خان اور پروفیسر غفور پر مشتمل پی این اے کی مذاکراتی ٹیم اور ہمارے مابین باتچیت شروع ہو گئی جو تقریباً پونے دو گھنٹے تک جاری رہی اس باتچیت میں پی این اے کی ٹیم نے سمجھوتے کا ایک اور ہی مساودہ حکومت کے سامنے رکھ دیا جس میں عمل درامت کانسل کی تشکیل اس کے اختیارات اس کی حیثیت کا آئینی تائین اور اسمبلیاں توڑنے کی تاریخ کے تائین کی بات کی گئی تھی مستر بھٹو نے یہ مساودہ دیکھنے کے بعد جو قانونی موشگافیوں کا ایک شاہکار تھا اپنا سر پکڑ لیا اور مفتی محمود سے جواب دینے کے لیے اگلے روز کی محلت طلب کی مذاکرات کے اختتام پر میں نے صحافیوں کو بتایا کہ حتمی سمجھوتا جلد ہو جائے گا اور اسے تحریری شکل بھی دے دی جائے گی میں نے کہا کہ سمجھوتا نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے قومی اتحاد کے نئے مساودے میں وہ سب کچھ شامل تھا جس کی طرف شاید انہیں حفیظ پی زادہ ہی نے اپنی تقاریر اور بیانات کے ذریعے خیال دلایا تھا مثلا ان کا مطالبہ تھا کہ چاروں صوبوں میں حکومتیں توڑ کر فوری طور پر گورنر راج قائم کیا جائے اور گورنروں کا تقرر پی این اے کے معاشورے سے ہو اکیس جن جمعہ کو شیخ ریاض الخطیب نے ڈیڈ لاک کی صورتحال پر مفتی محمود نواب زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور کے ساتھ تقریباً دو گھنٹے تک گفتگو کی اور انہیں یقین دلایا کہ مسٹر بھٹو سمجھوتے کے بارے میں سنجیدہ ہیں وہ مسٹر بھٹو کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر سعودی عرب گئے تھے اور اگلے ہی روز پاکستان واپسی کے بعد انہوں نے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا جبکہ پچیس جون کو حکومت اور پی این اے کی ٹیموں کے درمیان مذاکرات کا گیاروان اجلاس ہونا تھا باب نمبر سترہ ختم ہوا اگلا باب اٹھاروان باب ہے فیصلہ کن موڑ سنسنی خیج لمحات